ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر پتانہ میں یہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر شکیلر ایمان فاروقی ایک ایسا شخص ایک ایسی آواز ایک ایسا چہرہ کہ جو اس شہر کی نمائندگی کرتا تھا جو اس شہر کی ایک سوفٹ نمائندگی ایک ایسی نمائندگی کہ جو ایک پڑھا لکھا شخص کر سکتا ہے ایک عدب سے شناسہ شخص کر سکتا ہے ایک تعلیم کا ماہر شخص کر سکتا ہے شکیلر ایمان کہ جو لگتا یہ تھا کہ بہت آگے جانا ہے لیکن شاید اچھے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاس ان کو رکھنا چاہتا ہے اسی لیے شکیلر ایمان فاروقی بھی ہمارے درمیان سے چلے گئے پروگرام کا آغاز کریں گے خدا بزرگ و برتر کے پاک نام اور اس کے پاک کلام سے میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ندیم زفر ایکزیکٹیڈریکٹر آرٹس کنسل کراچی کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں جس طرح سے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان جامعہ کراچی کے پروفیسرز موجود ہیں وہاں کی ایک ٹیم موجود ہے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شاکیلر ایمان فاروقی کے ساتھ زندگی گزاری ویسے تو میں بھی اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے آغاز کیا تھا اور ایک طویل زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری ان کی سٹوڈنٹ ڈائف کے دوران میں جامعہ کراچی کا طالب تھا اور ان کی سیکریٹری شپ کے دوران ان کی صدارت کے دوران میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا اس کے بعد وہ جامعہ کراچی میں پڑھانے لگے میں آرٹس کانسل کراچی اور ایک دیگر اپنی مصروفیات میں مصروف ہوا لیکن ان سے زندگی پھر میرا تعلق رہا زندگی کے ہر حصے میں اور زندگی ایسے بے شمار واقعات اس لیے کہ ہم اگر آج اس کا ذکر کریں گے تو بہرحال اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی بات یونین کی بات جامعہ کراچی کی بات اور بے شمار باتیں میرے پاس میرے ذہن میں میرے دماغ میں میرے دل میں ان کے بارے میں محفوظ ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف کے وہ سارے قصے یا جامعہ کراچی کی لابی کی باتیں یا جینیٹکس کی باتیں یا فارمیسی کی باتیں اپلائٹ کیمسٹری کی باتیں یا ان کوریڈورز کی باتیں وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں میں اس پروگرام کو چلاتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے رہیں گے میں درخواست گزار ہوں ندیم زفر ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر آرٹس کانسل کراچی کے تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللزین انعمت علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دعالین آمین الحمدللہ رب العالمین ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں ہر حال میں اچھے حال میں یا برے حال میں سب سے پہلے ہم دعائے مغفرت کریں گے ڈاکٹر شکیل و رحمان فاروقی کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارا ساتھ چھوڑ گئے الحمدللہ رب العالمین ولعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والبرسلین اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من اہییتو مننا فائیتو علی الاسلام و من توفیتو مننا فتوفو علی الیمان رب کریم ہم نے اپنی امانت جو آپ کی امانت تھی آپ کے سپر کر دی آپ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یقیناً آپ نے شکیل و رحمان فاروقی کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمایا ہوگا رب کریم ہم دست بہ دعا ہیں کہ ان کی قبر کو نور سے پھر دیجئے ان کے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے قبر کو تاہد نظر کشادہ کر دیجئے اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے ان کے لوہہقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے اللہم پارک سبحانہ رب کر برحمتبح جامعہ کراچی سے ڈاکٹر شاکیل و ریمان فاروقی کی جو محبت تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی محبت نہیں ہے طالب علمی سے آغاز کیا اور ریٹائرمنٹ اور موت تک وہ وہاں رہے اور آخر میں تتفین بھی جامعہ کراچی کے قبرستان میں ہوئی ایک وائس نوٹ ان کا ہمارے پاس موجود ہے میں سب سے پہلے اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ وہ وائس نوٹ چلائیں تاکہ ہم اس کو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں یہ ایک جامعہ کراچی کا ترانہ ہے بنیادی طور پر جو جامعہ کراچی کے لیے پڑھا گیا تھا اور جس وقت جامعہ کراچی شہر سے بارہ میل دور ہوا کرتی تھی اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شہر سے بارہ میل پرے ایک البلی بستی آباد ہے اب تو خیر وہ بیچ شہر میں ہے لیکن کبھی ایسا بھی تھا کہ جامعہ کراچی شہر سے بارہ میل دور تھی اور مختلف اخبارات میں یہ کولمز آیا کرتے تھے کہ شہر سے بارہ میل پرے تو اسی حوالے سے یہ ڈاکٹر شاکیل الرحمان فاروقی کا ایک وائس نوٹ ہے جو آپ کے خدمت میں ہمارے درمیان یہاں جامع کراچی کے مختلف شعبہ جات کے چیئرمین اور ان کے کلیگز موجود ہیں شاکیل بھائی کی اپنی فیملی موجود ہے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے شاکیل الرحمان کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا جامع کراچی میں لیکن بعد میں وہ ڈاکٹر شاکیل الرحمان ہوئے اور دیگر لوگ بھی اپنی اپنی جہتوں میں اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے پیشوں میں اس مقام تک پہنچے کے جو اس کی انتہا تھا ڈاکٹر شاکیل الرحمان فاروقی ایک سال پہلے تقریباً ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد ان کی زندگی جو تھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عدب کی طرف وہ بہت زیادہ مائل تھے شاعری کی طرف بہت زیادہ مائل تھے شاید یہ کہ وہ جو خواہشات تھیں یا جو جو صلاحیتیں تھیں جو جینیٹیکس کی پڑھائی کے درمیان دب گئیں تھیں یا جینیٹیکس پڑھاتے ہوئے دب گئیں تھیں وہ شاید دوبارہ اوت کر آئیں تھیں یا دوبارہ آئیں تھیں اور وہ سب کچھ بیان کرنے لگے تھے تو ڈاکٹر صاحب کی شاعری بھی ہمارے درمیان آتی تھی ڈاکٹر صاحب کا عدب سے تعلق بھی ہمارے درمیان آتا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی جو شہر کے لیے خدمات ہیں وہ بھی ہمارے درمیان آتی تھی یہ وائس نوٹ بھی شاید تھوڑی سی کوئی پرابلم ہے میں درخواست گودار ہوں میل پرے ہے ایک قلبے لی بستی یونیورسٹی یونیورسٹی یہاں پہ غم کا نام نہیں اور خوش ہے ہر ایک ہستی یونیورسٹی یونیورسٹی چاند پہ بڑیا چرخہ کا تے جاگرافی والا بولے اور پولٹکس پڑھنے والا ووٹ کو نوٹس تو لے ایم میں اردو کرنے والا انگریزی میں بولے معاشیات کا پڑھنے والا ہاتم کے سنگھولے ٹیڈی کپڑے پہن کے گھومے دینیات کی لڑکی یونیورسٹی یونیورسٹی شہر سے بارا میل پرے ہے ایک قلبے لی بستی یونیورسٹی یونیورسٹی یہاں پہ غم کا نام نہیں اور خوش ہے ہر ایک ہستی یونیورسٹی یونیورسٹی شاکیل الرحمان فاروقی صاحب کا خاندان یا یہ کہ ہمارے ساتھی کاشف گرامی کے خاندان کو اس پچھلے ایک سال میں دو صدمے برداشت کرنا پڑے خلیل بھائی کا انتقال ہوا پہلے اور خلیل بھائی کا انتقال کے بعد پھر ڈاکٹر شاکیل الرحمان فاروقی کا انتقال میں کاشف گرامی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں چچا کے بارے میں دوست کے بارے میں ان سب کے لیے بیان کریں کاشف گرامی شکریہ شکیل بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ کہ ظاہرے کے کرونا کے جو دن چل رہے ہیں ایک بہت ہی زیادہ ہم سب پہ ایک مسئبت ہے اور آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی نے بھی اپنے جو پرگرام تے فیزیکلی ان کا سلسلہ وومن کانفرنس مارچ کے بعد سے موقوف کیا ہوا تھا جو اب دوبارہ سے بحال کرنا شروع کیا ہے تو سلسلے میں پہلا پرگرام ہم آن لائن تو ساری چیزیں کری رہتے لیکن فیزیکلی پرگرام ہم نے پہلی دفع یہیں سے شروع کیا ہے اور میں اپنی کچھ پوائنٹرز ہیں کیونکہ میں نہ اپنے دادا عبد الرحمان جامی صاحب کی طرح نہ سیفور ایمان گرامی صاحب کی طرح اور نہ شاکیل ایمان فاروقی صاحب کی طرح کوئی مقرر ہوں اور نہ میں نے ان کی طرح کہیں ڈیبیٹ بولی ہے نہ میں کہیں ڈیبیٹ جیتا ہوں لیکن یہاں آرٹس کانسل میں احمد شاہ صاحب نے مجھے جو موقع دیا میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد جو دوہزار تیرہ میں ہوا اور انہوں نے مجھے اس کا حصہ بنا لیا تو اس کے بعد پھر مجھے یہ موقع ملا اور یہ ہمت ہوئی کہ میں بھی کچھ بات کر سکوں اپنا اظہار کر سکوں میری ابھی ڈاکٹر خالد اراقی صاحب پہنچے نہیں ہیں وی سی صاحب میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا ان کی ٹیم کا جس کو سوہیل صاحب نے وہاں دیکھا ڈاکٹر عابد مرزا صاحب کا ڈاکٹر فیرز فیار صاحب کا انہوں نے بہت خیال کیا شاکیل چاچا کا ہسپتال تو وہ صرف دس دن رہے لیکن ایک تعلق جو معن تھا کراچی انیسٹری سے شاکیل چاچا کا وہ انہوں نے بہت بھرپور انداز میں اس کا بہت ساتھ دیا ہسپتال سے لے کر جانا ساری چیزیں کرنا اور احمد شاہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس پرگام کو پہلے انہوں نے رکھ لیا تھا لیکن پھر وہ سند گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی ان سی او سی نے بھی تو پرگام ایک دفعہ پہلے ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے ڈاکٹر شاکیلو رحمان فاروقی صاحب جو آپ سب کے لیے ایک پروفیسر تھے ہمارے لیے وہ تھے ککو چاچا اور ککو چاچا جو ہیں وہ ان کی میں اگر تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں تو ان کی زندگی کو تین حصوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک حصہ وہ تھا جب انیس ستر میں ہمارے دادا کا انتقال ہوا پروفیسر عبد الرحمان جامی صاحب کا تو ہمارے چچا سب سے چھوٹے تھے اور وہ اس وقت صرف دس سال کے تھے تو دس سال کی عمر میں چچا جو ہیں وہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے اور اس کے بعد سے ان کی ایک زندگی کا تارف رہتا ہے جب تک وہ کراچی ایونیسٹی تک آتے ہیں اور وہاں پر اس پہ جو بہت زیادہ ان پہ اثر رہا وہ ہماری جو ملک میں صورتحال تھی جو معاملات تھی جو اس وقت کیا مارشاللہ تھا جو اس وقت کی چیزیں تھی اس پہ انہوں نے بہت زیادہ نے آپ کو ایک محسوس کیا کہ بہت کمی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کیا اور کراچی ایونیسٹی میں جب انہوں نے سو اسی میں وہ آئے تو اس کے بعد ان کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور تیسرا دور ان کا شروع ہوتا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ سے جو کہ ان کی ڈیت تک چلا کیونکہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے باقاعدہ کراچی ایونیسٹی کو اس لیکچرار جوائن کر لیا تھا ایک بہت ہی باکمال شخصیت ایک روشن دماغ انسان باغو بغار شخصیت شولہ گفتار اور صاحب کردار شکیل چاچا نے ایک بات بہت ہی محنت سے اور بہت ہی حوصلے سے کی کہ ایک یتیمی کے بعد بھی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سیلف میڈ انسان تھے ہماری پوری فیملی کا ایک تعلق رہا ہے کہ بہت سیلف میڈ رہے ہیں سب کے سب لوگ کسی کو بھی کوئی چیز ویسے نہیں ملی ہے جس میں آپ کو بہت ساری چیز ایک فیملی سے مل جائے کرتی ہیں سوائے تعلیم کے اور حمد سے آگے بڑھتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کراچی نسٹری میں آئے تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے پولیٹکس میں جب اپنے آپ کو یونین سے آغاز کیا تو ایٹی تھری میں ظاہر ہے سیکیٹری ہوئے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں پھر ایٹی فور میں جی وہ صدر ہو گئے کراچی نسٹری کے وہ ایک پورا ان کا سارا سلسلہ تھا اور پھر ظاہر ہے اپنے دپارٹمنٹ میں جانتیکس دپارٹمنٹ میں ان کے یہاں پر سیدنا صاحب جو ان کا سینٹر بنا تھا جو ان کا دپارٹمنٹ تھا یہاں ہمارے موجود ہیں وہ سارے صاحبان اور وہ سارے احباب جنہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنس سے جانتیکس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو قائم کیا اور اس میں اپنا کتنا زیادہ انہوں نے وقت جانتیکس کے ساتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ کراچی نسٹری کی محبت کے ساتھ گزارا زہیب طاہر صاحب یہاں موجود ہیں وہ اس سلسلے میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں گے یہ ایک تحریر مجھے ان کی ایک لیکچرر ساتھی تھیں وہ انفاقت اسلامباد میں ربی کا ان کا نام ہے وہ ان کی سٹوڈنٹ بھی تھی ان کی دوز بھی تھی انہوں نے ان کے لیے کچھ لکے بھیجا ہے میں یہاں سے اب یہ دیکھ کے پڑھوں گا کیونکہ یہ میرے پاس ابھی ابھی ان کی تحریر آئی ہے اور وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو اپنی تخریر کا حصہ بناوں شکیل فاروقی صاحب کو آپ سب لوگ استاد محقق دانشور نصر نگار اور شائر کے طور پر تو جانتے ہیں لیکن ان کی شخصیت کے چند پہلو ایسے بھی ہیں جو صرف محسوس کیے جاتے ہیں جو ایک استاد حساس طبیعہ ہونے کی وجہ سے جبکہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تمام عمر بھی یہی کیا غریب پرور انسان تھے خدمت قلق کے جذبے سے مالا مال تھے یہی ان کا مقصد حیات تھا جن لوگوں نے انہیں فاصلے سے دیکھا ان کے لیے وہ ایک بہت نفیز اور خوش لباس انسان تھے جبکہ حقیقتاً وہ ایک سادگی پسند اور سہل بزاج انسان تھے جو بناوٹ اور دکھاوے سے بالکل آ رہی تھے وہ ایک بہترین منتظم اور بے لوس اور غرص عدیب تھے انہوں نے انجمن اساسہ کا حصہ رہتے ہوئے اس کے بعد مشاعرے کروانے شروع کیے لیکن ایسے تمام مواقع جہاں پر دوسروں کو موقع دیا جانا ہو ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو موقع دیا اور تمام انتظامی ذمہ داریاں خود سمالی عام طور پر جو حضرات فن مقرری میں تاق ہوتے تھے وہ اچھے سامن نہیں ہوتے تھے ان کو یہ انفرادیت بھی حاصل تھی کہ وہ توجہ سبر کے ساتھ مخاطب کی بات سنتے تھے ایک اور خصوصیت جو انہیں اس قابل اور محبت کرنے والی شخصیت بناتی تھی کہ ان کو نوجوانوں سے بہت پیار تھا ان کے چاہنے والوں میں کثیر تعداد نوجوانوں کی بھی ہے جو عمر اور مرتبے سے بالتر ہو کر عزت دینا جانتے تھے وہ انسان کو عزت دیتے تھے اور اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کو عزت دیتے تھے جس میں چھوٹے بڑے امیر غریب دوست دشمن یا ان سے بڑے چھوٹے کی تشخیص نہیں ہوتی تھی موزز اور عزت دار اصل میں وہی ہوتا ہے جو تعلق ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کی وہی عزت اور اعترام دے جو اس سے قبل تھا یہی وزہ داری مقالفین کو بھی ان کا گرویدہ بنا لیتی تھی کراچی ایونسٹری میں بھی ان کی شورت کی یہی وجوہات تھی وہ ایک انتہائی وسیع القلب اور وسیع نظر شخص تھے کسی بھی قسم کے تاثب سے شتید نفرت کرتے تھے اور خود بھی اس کے خاتمے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے جب بھی کوئی بات ناکوار گزرتی تھی بہت واضح داری سے اس کے ساتھ گوچ گزار کرتے تھے جس میں کسی کی تذہیق یا تذہیل کرنے کا پہلو شامل نہیں تھا جہاں بات علم کی تھی تو ایک انتہائی بارید بینی اور ذہین عالم تھے جسے کتاب سے شدید محبت تھی اور ان کے نظریات سے متسازاتم ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں مضامتی رنگ چھلکتا تھا پچھلے تین سال سے وہ نئی بات کے لیے کولم لکھتے تھے اور یہ ان کے ایک نیا کام تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا سائب الرائے تھے دلیل اور منتق سے محلقالف کو زیر کرنا جانتے تھے عدب میں آمیان اپن اور فقر بازی کے محلقالف تھے اسازہ کے نقش خدم پر چلنے کو ترجی دیتے تھے لیکن اس کے باوجود جدت اور ندرت کے شدید حامی تھے عدب میں موضوعات کے تنوں اور علم کی ترویج کے حامی تھے ان کے کولم نگاری انشاء پر ہی اس بات کی اکاسی ہے ایک خطہ انہوں نے وائس ٹانسلر جناب ڈاکٹر محمد عجمل خان مرہوم کی وفات پر 2019 میں لکھا تھا میں یہ اس خطے پر اپنی بات کا اقتطام کروں گا کہ بس میں جتنا تھا بس میں جتنا تھا میرے میں نے سجایا گھر کو بس میں جتنا تھا میرے میں نے سجایا گھر کو اب میرے خون سے میرے گھر کو سجانا لوگو میں تو مل جاؤں گا مٹی میں خدا خیر کرے میری خدمات نہ مٹی میں ملانا لوگو آپ کا بہت بہت شکریہ کاشف گرہمی شکیل الرحمن نے لکھا تھا کہ تختی میرے مکان پہ میری لگی رہی میں گھر میں اپنے اجنبی ہوتا چلا گیا اس طرح سے میں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں شیر و عدب کی طرف یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا شکیل وائی جتنے حسین آدمی تھے صرف نام کے ہی شکیل نہیں تھے وہ یقینا وجی و شکیل آدمی تھے اور ہمیشہ سے وجی تھے میری انیس سو اکاسی سے ان سے تعلقات تھے جب وہ جامعہ کراچی کے سیکریٹری ہوئے پھر جامعہ کراچی کے پریزیڈنٹ ہوئے اس کے بعد کورٹس کے پریزیڈنٹ ہوئے کراچی یونیسٹری ٹیچر سوسائٹی کے اس طرح اور آخری ملاقات بھی اسی جگہ پر یہاں پیچھے ہمارے ایک کسی عدبی پروگرام میں وہ شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے تو میری آخری ملاقات یہی ڈاکٹر شکیل وائیمان فاروقی سے ہوئی اور ہم خاصی دیر بیٹھ کر گپے لگاتے رہے جس طرح سے کہ آپ کو پتا ہے کہ جینیٹیکس دیپارٹمنٹ کے لیے ہماری بوری برادری نے جو کارنا میں انجام دیئے یا جس طرح سے اس کی مدد کی یا جس طرح سے وہ دیپارٹمنٹ بنایا ہم سب سیدنا صاحب کے اس پہ شکر گزار ہیں اور اس کے لیے زہب طاہر صاحب نے شکیل وائیمان فاروقی کے ساتھ مل کر بے شمار کام انجام دیئے میں زہب طاہر سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات ڈاکٹر شکیل وائیمان فاروقی کے لیے عادل براہیم بھائی ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اور یہیں آرٹس کانسل کے ممبر ہوتے تھے ان کا بھی انتقال ہوا تو ان کے گھر پہ بھی میں زہب طاہر اور ڈاکٹر شکیل وائیمان فاروقی ہم سب نے کچھ ہی دن پہلے کھانا کھایا تھا تو زہب بھائی آئیے شکیل بھائی کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم اساتذہ اکرام دارشبارن شہر ممبران آرٹس کانسل اسلام علیکم ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب سے ہی میرا تعلق نہیں بلکہ اس فیملی سے میرا بہت گہرا تعلق سیف الرحمن گرامی صاحب سے میرا قریباً پینتیس سال پرانا تعلق رہا ہے اور علم و حکمت اس خاندان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی انتہائی مخلص علم دوست محبت کرنے والے اور ہر ایک کی مدد کرنے والے لوگ تھے عراقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جنیٹک کا ڈپارٹمنٹ جب کمیونٹی نے سیدنہ صاحب کا حکم ہوا کہ کراچی انیورسٹی میں جنیٹک ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے تو اس میں شکیل فاروقی صاحب کی خدمات ہمیشہ پیش پیش رہی وہ جس محبت سے جس خلوص سے جس لگن سے کام کرتے رہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے سیدنہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی شکیل فاروقی صاحب اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسن ڈاکٹر سیدنہ محمد براندین صاحب سے گفتگو فرمارے تھے تو آپ نے انہیں ایک ہدایت کی تھی کہ جنیٹک ڈپارٹمنٹ میں غیر شرعی یا غیر اسلامی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو ہمارا نام اس ڈپارٹمنٹ سے ہٹا دیجئے گا انہوں نے پوری لاج رکھی اور ہمیشہ محبت سے پیار سے یہ ذمہ داری نبھائی مجھے ایک کسی کا کہا ہوا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ شام کو ڈھلتے ہوئے سورج نے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو میری جگہ اس روشنی کو برقرار رکھے ایک ٹمٹماتے ہوئے دیئے نے سر اٹھایا اور کہا میں کوشش کروں گا علم و حکمت کے اتنے چراغ روشن کیے ڈاکٹ صاحب نے کہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے جس خلوص سے محبت سے وہ علم دیتے تھے ساتھی ساتھ طالب علم کی تربیت بھی کرتے رہتے تھے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا اور مایوس نہیں تھے حالانکہ اس گھڑا توپ اندھیرے میں وہ ایک ایسا روشن چراغ تھے جہاں جہالت جو ہے ہمارے ملک کے اندر پروان چڑھ رہی ہے طالب علم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو مایوس ہی نہیں تھی اور وہ پوری دلجمعی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ علم کی خدمت فرما رہے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیفی ٹیکنیکل کالج جو سیدنا محمد بران الدین صاحب نے 1963 میں قائم کیا تھا ایوب خان صاحب اس زمانے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے انہوں نے فرمایا کمیوٹی سے کہ آپ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہاں پر قائم کریں اور آپ یقیناً اس کو ایک مثالی ادارہ بنائیں گے تاکہ انڈسٹریز لگ رہی ہیں اور میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ جب قائم کر لیں تو ہم دوسروں کو بھی انڈسٹریز کو بھی ان سے بھی ذکر کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں بدقسمتی سے وہ نیشنلائزیشن ہو گئی اور قومی ملکیت میں چلا گیا اب جب وہ ادارہ واپس ہمارے پاس آیا تو میں بھی ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے وہاں کالج میں موجود تھا ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب سے میں نے درخواست کی کہ بھائی یہاں مسائل بہت ہیں تو وہ جس وقت یہ ٹیک آور کر رہے تھے ہم حکومت نے ہمیں ہمارے حوالے کیا اس تقریب میں وہ برنسل نفیس موجود تھے ہمارے ساتھ اور انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ بلکل مطمئن ہو جائیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آج بہت کمی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جامت سیفیہ کے اساتھزہ پروفیسر حضرات دانشوران شہر احمد شاہ میرا بھائی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر فاطمہ میری بہن تشریف فرما ہے مجھے یقین ہے کہ اس کام کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ یہاں بچوں کو ہم تعلیم دے میں پھر ایک بار احمد شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھئی مجھے موقع دیا آپ نے یہاں بات کرنے کا اور ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب انہیں ہم کبھی نہیں بول سکیں گے یہ ہمارے محسن تھے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا جنیٹک کو جس دپارٹمنٹ اس دپارٹمنٹ کو جس طرح انہوں نے پروان چڑھایا جس طرح چلایا یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نہ صرف ڈاکٹر شکیل فاروقی میں اس وقت ڈاکٹر سیف الرحمان گرامی صاحب کا بھی ذکر کرنا نہیں بولوں گا کہ جس زمانے میں سیدنا صاحب یہاں تشریر رکھتے تھے اور عبدالسطار افغانی صاحب میئر کراچی تھے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے لہذا اس جملے کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا میں ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب کے خاندان کے افراد اور جامعہ کراچی کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بہرہ کمیونٹی ڈاکٹر شکیل فاروقی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی وہ ہمارے محسن تھے اور یہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے بہت شکریہ زویب بھائی بہرہ کمیونٹی نہیں کراچی شہر کراچی شہر کے طالب علم یہاں رہنے والے شکیل رحمان فاروقی کو کس طرح سے فراموش کر سکتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو اس شہر کی نمائندگی کرتا تھا یہاں کے طالب علموں کی نمائندگی کرتا تھا یہاں کے پروفیسرز کی اس انٹلیکٹ کی نمائندگی کرتا تھا جو اس شہر کا سرمایہ اور افتخار ہے اس انٹلیکٹ کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر شکیل رحمان فاروقی ہمارے درمیان سے چلے گئے اور موٹی کے دو تھال سجائے آج ہماری آنکھوں نے تم جانے کس دیس صدھارے بھیجیں یہ سوغات کہاں علیہ الدین خانزادہ کراچی پریس کلپ سے آپ کا تعلق ہے اور ڈاکٹر شکیل رحمان سے قدیمی تعلق تھا میں علیہ الدین خانزادہ سے ترخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں علیہ الدین خانزادہ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین حاضرین کرام جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اسے جانا ہے اور جس طرح زندگی رب کائنات کا پہلا حکم ہے اسی طرح موت بھی رب کائنات کا حکم ہے تو جو رب کے بندے ہیں وہ پہلے حکم کی بھی تعمیل میں سر خم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور دوسرے اور تیسرے اور تمام احکمات تو شکیل فاروقی صاحب دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر کے اس دنیا کی جانب چلے گئے کہ جس کا نہ اختتام ہے اور نہ کوئی انجام ہے ہاں ایک بات ہے کہ اس دنیا میں جو ذمہ داری انہیں تفویز کی گئی تھی وہ ذمہ داری بہت سن خوبی انہوں نے سر انجام دی ہے جب تک وہ والدین کے ساتھ رہے تو ان کے فرما بردار رہے اور کاشف گرامی نے اس بات کی گواہی آپ کے سامنے پیش جب وہ کسی قابل ہوئے تو وہ اپنے ہم منصب طلباء و طالبات کے نمائندہ حقیقی رہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا طالع آزمہ حکمرانوں کے سامنے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا شکیل فاروقی ہی تھا بھائی اور پھر جب اللہ نے انہیں اسات ازا میں سے ایک استاد کا منصب اتا کیا تو اپنے اس منصب کے ساتھ بھی انہوں نے وہ انصاف کیا جو بہترین صلاحیت کے ساتھ وہ صرف استاد نہیں تھے ہزاروں بچے ان کے شاگرد رہے ہوں گے جامعہ کراچی میں لیکن وہ اسات ازا کے بھی منتخب جو اسات ازا کی انجمن ہے اس کے بھی منتخب فرد اور اسات ازا کے حقوق کی جدو جہد بھی انہوں نے کی صاحب یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی سائنس پڑھنے والا آدمی سماج کی نبض پہ ہاتھ رکھ دے وہ کلم کا دھنی بھی تھا وہ علم کا دھنی بھی تھا وہ پڑھنا بھی جانتا تھا وہ پڑھانا بھی جانتا تھا جب اس نے پڑھا تو بہترین طریقے سے پڑھا اور جب اس نے پڑھایا تو بہترین طریقے سے پڑھایا یعنی ایک مکمل زندگی گزاری صاحب اسی مکمل زندگی کی تمام لوگ تمنا کرتے تھے اللہ نے انہیں جس منصب پر فائز کیا اس کا کما حقہ ہو انہوں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی اور آج ہم یہاں جو لوگ زندہ موجود ہیں ہمارا ایک حق ہے ان تمام لوگوں پر جو اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو تاہیوں کو صرف نظر فرمائے ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اس صبر جمیل پر عجر عظیم اتا فرمائے یہ تو ایک ایسی بات ہے جو تمام زندہ لوگ اس دنیا سے گزر جانے والے تمام لوگوں کے لئے کہتے ہیں میں اپنی گفتگو کا اختتام ان چند اشاعر پر کرنا چاہتا ہوں کہ شیر و سخن خیال کی ندرت نہیں رہی شیر و سخن خیال کی ندرت نہیں رہی تہذیب علم دانش و حکمت نہیں رہی وہ کیا گئے کہ بزم میں شوکت نہیں رہی درپیش آہا کوئی نصیحت نہیں رہی ایک روشنی تھی اپنے وجیح و شکیل سے ایک روشنی تھی اپنے وجیح و شکیل سے اس روشنی کی آج سہولت نہیں رہی اللہ کے حضور سبھی پیش ہوں گے ہم وہ مر گئے یہ کہنے کی حمت نہیں رہی بہت چکر وہ مر گئے یہ کہنے کی حمت نہیں رہی اور رونقیں ہم سے تھی ہیں اہل جفا دیکھئے کیسا سناٹا ہمارے وعد ہے یہ تھے شکیل و ریمان ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے درخواست گزاروں اپلائٹ کیمسٹری سے آپ کا تعلق ہے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شکیل ریمان فاروقی صاحب کے ساتھ رہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چند کلمات رشاد فرمائیں ڈاکٹر خالی درعاقی وائس چانسلر جاوی کریچی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے بھی کچھ دیر میں درخواست کریں گے جناب ڈاکٹر ریاض احمد بہت شکریہ میں تو ایک شریک کے طور پر آیا تھا مجھ سے کہیں زیادہ شکیل صاحب کے قریبی لوگ یہاں موجود ہیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اتفاق سے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی موجود تھے جب اور بہت سارے ہمارے ساتھی بھی جب شکیل صاحب ریٹائر ہوئے تو ایک فیر ویل کے کافی لمبی بات ہوئی تھی یقین نہیں آتا کہ شکیل صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے میرا تقریبا ان کے ساتھ کوئی بیس سال کا ساترہ یونیورسٹی کی سیاست میں اور میں نے دیکھا کہ بڑے اقدار والے آدمی تھے یعنی کہ کیسا بھی ان کے باتیجے نے بھی کہا کہ وہ جو ہے وہ اختلاف کرنے کا صحیحہ جانتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی چلے گئے شکیل صاحب اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا بہت سیکھا ہم لوگوں نے ان سے سچی بات ہے سیاست میں بھی سیکھا اور خاص طور پہ جو یونیورسٹی سے لگاؤ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نیشنلزم ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اس کو اپنے لیے ہم لوگ کراچی میں جو مہاجرین کے اولاد ہیں ہم تب ان کی اتنی حقیقت سے شاید آشنا نہیں ہو پاتے کیونکہ ہماری لیے یہ ہماری اپنی جگہ نہیں ہے ایک طرح سے ہمیں بار بار جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں کے لوگ ہیں شکیل صاحب جو ہے وہ بڑے اورگینک آدمی تھے وہ جو ان کے اپنے گھر کا جو جو تربیت ہے یا طریقہ ہے میں نے تو ان سے اسی کہا کہ کیسے یونیورسٹی سے جس حال میں بھی جس طرح کی بھی ہے اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے اس کو اپنا کیسے سمجھا جاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی ویسے شکیل صاحب جو ہے وہ بڑے مختلف لوگوں میں جو ہے وہ جانے مانے پہچانے آدمی سمجھ جاتے تھے کوئی بھی وائس چانسلر ہوئی ہم نے تو وہاب صاحب کے زمانے سے دیکھا اور خالد راقی صاحب کے زمانے تک ہر وائس چانسلر کسی جب کسی مسئلے میں پھر جائے کسی ایسی چیز میں جس میں کہ اس کو آگے راستہ نہیں نظر آئے تو وہ ان سے ضرور مشورہ کرتے میں صرف تک بڑی بات ہے شکیل صاحب بہت ہی ذہین آدمی تھے بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو بہت شکریہ میں نے جس طرح سے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرا انیس سو اکاسی سے ڈاکس صاحب سے تعلق تھا وہ اختلاف کرنا بھی جانتے تھے اور وہ اتفاق کرنا بھی جانتے تھے یہ دونوں ہنر ان کے پاس موجود تھے کہ کہاں تک اختلاف کرنا ہے اور کہاں سکت اتفاق کرنا ہے کس جگہ پر اختلاف کی حدود ختم ہو رہی ہیں اور کہاں پر اتفاق کی حدود ختم ہو رہی ہیں ڈاکس صاحب سے آپ سب نے سیکھا ہوگا لیکن ہم نے بھی ڈاکس صاحب سے بہت سیکھا طالب علمی کے زمانے میں جب دوستیاں تھی اس وقت بھی بہت سیکھا اور اس کے بعد بھی میرے پاس جامعہ کریچی کے ایک اور سابق طالب علم رہنما زفر عالم تلت صاحب موجود ہیں آپ اُس زمانے میں شاکیل و رمان سے کچھ عرصے پہلے جو وہاں کی سٹوڈنٹ کونسل ہوتی تھی اس کے سپیکر تھے اور اس میں آپ رہے تو میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اثر آپ بھارال تھوڑی سی مختصر سی کچھ گفتگو شاکیل و رمان فاروقی صاحب کے بانے اس لیے کہ آپ سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ڈاکٹر شاکیل و رمان فاروقی کا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ کلمات بہت یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تقریباً بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے سب سے جو تعلق تھا شاکیل و رمان فاروقی کا شاکیل بھائی کا ڈاکٹر شاکیل و رمان کا اتنے نام ہیں ان کے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر تعلیم علمی کے زمانے سے بات کرتا ہوں تو وہ میرا اور ان کا نام چونکہ ایک ہی تھا میرا نام شاکیل خان وہ شاکیل و رمان تو ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے مختلف طرح کے نعرے لگایا کرتے تھے تو وہ نعرے بھی بار بار ذہن میں آتے ہیں آئیے زفر عالم تلیس صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق کراچی انسٹی سے سن اکھتر سے لے کر پچھتر چھتر تک رہا ہے میں نے بائی اکمیسٹی میں امیسٹی کیا تھا سیونٹی فائف میں اور شاکیل فاروق کی اور میرے درمیان کم سے کم سات یا آٹھ سال کا وقفہ رہا ہوگا میں ان کو اس وقت نہیں جانتا تھا لیکن جب میں ریٹائر ہوا اب سے سات آٹھ سال پہلے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا کے معاملات سے اور اپنی جوب کے معاملات سے ایک کنارکش ہو کر اور ایک تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے ابھی میں اسی تنہائی کا شکار تھا کہ مجھے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک تقریب کا پتہ چلا اور وہ تقریب تھی اسٹاف کلب میں کراچی انسٹی کے اسٹاف کلب میں اور اس میں شاکیل بھائی کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور کسی کتاب کی رونمائی تھی تو میں اس میں چلا گیا لیکن جب اس محفیل میں میں پہنچا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا شاکیل بھائی کے طور طریقوں سے ان کی خوش اخلاقی سے ان کی محبت سے اور انہوں نے جو محول وہاں بنایا تھا عدبی محول شیر و شائری کا محول اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی مشلی پانی سے باہر تھی دوبارہ پانی میں آ گئی ہے اور مجھے ایک نئی زندگی کے نئے حوصلہ ملا اور اس چیز نے مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو اوقات تھے جو ایک تنہائی کا شکار ہو گئے تھے یا خاموشی کا شکار ہو گئے تھے یا گونشہ نشینی کا شکار ہو گئے تھے دوبارہ سے اس بات کی طرف مائل کیا کہ اب یہ موقع ہے کہ میں دیگر تمام مصروفیات سے آزاد ہو کر شاید شیر و عدب کی سماجی طور پر کسی بھی عدوار سے لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں کچھ اس میں کنٹیبیوٹ کر سکوں تو الحمدللہ تقریبا ان کی جو ایسی محفلے تھی مہینے پندرہ دن میں ایک آت محفل ان کی ضرور ہوتی تھی اور اس محفل میں شاید ہی کوئی محفل مجھ سے مس ہوئی ہو بہت ہی کوئی مجبوری رہی ہوگی ورنہ میں تقریبا دیڑ دو سال تک وہ محفلے انٹرنٹ کی بلکہ ایک وقت ان سے میری گفتگو بھی ہوئی اس بات پر اور میں نے کہا کہ کسی وقت میں اور آپ بیٹھ جائیں اور یہ جتنی ایسی محفلے ہوئی ہیں اس کے بارے میں میں نے اور آپ نے بہت سی پوسٹیں ڈالی ہیں فیس بک پر تو ہم اس کو جمع کر کے ایک ترتیب سے ایک کتابی شکل دے دیں تاکہ یہ چیز یہ کام آپ کا جو ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کی حفاظت کا بندوست ہو جائے اور آنے والی نسلوں کا اس کا پتہ چل سکے لیکن افسوس کہ وہ اچانک چلے گئے میری ان سے آخری ملاقات جو ہوئی وہ ٹیلی فون پہ ہوئی اور وہ یوں ہی کہ جنوری اس سال جنوری بارہ سے لے کر اور انیس تک میں خود بھی کرونا کا شکار تھا اور اس کی وجہ سے کرونا کا جو ننیپا چورنگی پہ ہاسپٹل ہے اس میں داخل تھا وہاں انہوں نے مجھے کال کر کے خیریت ملی مارون کی لیکن مجھے بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے کہ ان کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع مجھے بہت تاخیر سے ملی اور جب ملی تو معاملات اس حد تک بگڑ چکے تھے اور پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا کہ پھر میں ان سے فون پر بھی رابطہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں تھے وینٹی لیٹر پہ آ چکے تھے اور مجھے یہ صدمہ بہت رہ گا گو کہ میں نے بعد میں اپنی وائیو کے ساتھ ان کے گھر پہ وزیٹ کیا ان کی وائیس سے ملا ان کے بچوں سے ملا اور ان کے اوپر ایک میں نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑا ہوگا اس کا عنوان تھا اور محفلیں اجڑ گئیں شاکیل الرحمان فاروقی کے اوپر اس میں میں نے ان کے تمام پہلوں کو سمیٹنی کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اس قدر ہمہ جہد تھی اور اس قدر رنگر رنگ تھی کہ اگر ان پہ واقعی کوئی لکھنے پہ آئے اور اس کے پاس مواد موجود ہو تو ایک کتاب بھی ان کے لئے کم ہے کالم جو میں نے لکھا وہ تو بہت چھوٹی سی چیز تھی جو ان کے لئے ایک نظرانہ میں نے پیش کیا تو ان کی یہ جو عدبی محفلوں کا ایک سلسلہ انہیں کراچی یوسٹی میں شروع کیا اس نے اس شہر کے بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا میں جب بھی وہاں جاتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی جامعہ کراچی کا پرانا تعلیم اپنے جان پیجان کا تعلیم مل جاتا تھا اکثر شخصیات جو پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں وہاں سیٹل ہو گئی ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے بعد ان کا آنا ہوتا تھا شاگیل بھائی ان کو بھی بلا لیتے تھے اس میں کتابوں کی رونمائی بھی ہوتی تھی ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ ایک کتاب ایک مصنف اس میں کسی نے کسی مصنف کو اور اس کی کتاب کو انٹریڈوز کراتے تھے اور اس تقریب کے خاص بات یہ تھی کہ جب وہ تقریب شروع ہوتی تھی تو اس کا انٹرڈکشن شاگیل بھائی خود کراتے تھے اس تقریب کا اور اس انٹرڈکشن میں سب سے اہم بات جو ہوتی تھی وہ جامعہ کراچی کی پوری ہسٹری وہ بیان کرتے تھے اور اتنے دلچسپ اور بہترین انداز میں پیش کرتے تھے کہ جس نے بھی وہ ہسٹری ایک دفعہ سن لی وہ اس کو ہمیشہ یاد رہے گی اور اس کے ذہن میں جامعہ کراچی کی عظمت اور اس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں لوگوں کی عظمت جو ہے اس کے دل میں پختہ ہو جائے گی میری دعا ہے کہ شاکیل و احمان فاروقی جیسے ہی شخصیت اللہ تعالی اس یونسٹری کو اور اس کے حوالے سے اس شہر کے حوالے سے مزید ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو ان کے اس مشن کو جس کو وہ لے کر چل رہے تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے شیری اور عدبی حلقوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا اور ہم جیسے لوگ جو ناکارہ ہو کے گھروں میں میٹ گئے تھے ان کو بھی کچھ ناکچھ موٹیویٹ کر دیا کچھ ناکچھ ایکٹیویٹ کر دیا اور ہم بھی اس طرح کی میفیولوں میں آنے جانے لگے اور ہمیں بھی شوق پیدا ہوا اور ہم نے بھی کچھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا یہ اس میں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹیویوشن ہے ایک چھوٹی سی بات آخر میں کہتا چلوں کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے سوچا کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں تو میں نے ان کے لئے ایک شال خریدی سردیوں کا زمانہ تھا شال خریدی لیکن کراچی میں اتنی سردی پڑھتی نہیں ہے مگر وہ شال ان کو بہت پسند آئی کیونکہ میں ان کے مزاج کو سمجھ چکا تھا لہذا ان کی پسند کے مطابق کلر اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے وہ شال سیلیکٹ کی اور وہ ان کو توفتن دی وہ انہوں نے بڑے محبت سے شوق سے وصول کی لیکن کہلے گئے یار زفر بھائی یہ جو کراچی کا موسم ہے اس میں تو کوئی اتنی سردی پڑھتی نہیں پتہ نہیں اس کے پہننے کی نوبت آئی گی نہیں آئی گی اتفاق سے اسی سال بہت اچھی اور سخت سردی پڑی اور انہوں نے پہنی اور پھر مجھے فون کر کے شکریہ ادا کیا کہنے لگے آپ کی وہ شال جو ہے وہ سوارت ہو گئی اور میں نے اس کو بہت پہنائے اور بہت استعمال کیا اور مجھے بہت پسند آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فرزاوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل اعیال کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لئے زخیرہ آخرت بنائے اور ان کے اوپر ہم سب کو چلنے کے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اس مشن کو آگے لے چل سکیں اور اس شہر کو دوبارہ سے امن کا شہر و عدب کا علم اور فلسفہ کا گیوارہ بنا سکیں آمین سمائے سلام علیکم شکریہ زفر عالم طلح صاحب ڈاکٹر مقصود انساری چیئرمن جینیٹکس آپ سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں ڈاکٹر شکیلو رمان فاروقی نے جس طرح سے کہ یہ اس دپارٹمنٹ کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا زہب طائر صاحب نے بتایا آپ کو کہ سیدنا بوراندین صاحب کے تعاون سے آپ اس دپارٹمنٹ کے چیئرمن بھی رہے تو میں ڈاکٹر مقصود انساری صاحب چیئرمن جینیٹکس سے درخواست گزاروں کہ آپ مجھے یہ بتایا تھا شاید فیاض ویہ صاحب نے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی رہے ہیں تو میں ڈاکٹر مقصود انساری سے گزارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ابھی ریاض صاحب نے کہا کہ ہم تو صرف محفل میں شرکت کرنی کے لیے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسروں کے جو خیالات ہیں شکیل فاروقی صاحب کے حوالے سے وہ ہم سن سکیں ان کے مزید پیروہوں پہ جو لوگ بات کریں وہ ہم سن سکیں شکیل فاروقی صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ کئی نویت کا رہا میں ان کا جو جب انہوں نے اپنی انورسٹی میں اساد کے دور پہ جب وہ انورسٹی انہوں نے جوائن کیا تھا تو میں ان کے پہلے بیچ میں شامل تھا اور ان سے میری بڑی کافی خربت رہی اس لحاظ سے کہ میں جو بھی مسائل ہوتے تھے تعلیم کے حوالے سے میں ان سے بڑے بتکلفانہ طریقے سے جا کر پوچھتا تھا اور وہ بڑے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ فوراں ہماری جو ہے وہ مدد بھی کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میرے ماسٹرز ہو گیا کمپلیٹ تو پھر پی ایج ڈی میں انرولمنٹ کا مرحل آیا تو شکیل فاروقی صاحب کے پاس ہی میں انرولوا تو میں ان کا پہلا شاگر تھا جس نے پی ایج ڈی میں انرولمنٹ لی ان کے انڈر میں ان کے سپرویزن میں لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ بھئی تم اور مواقعوں کو تلاش کرو اگر تمہیں اور اچھی کوئی اپرچونٹیز ملیں تو تم اس کو اویل کرو اور اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے سکولرشپ مل گئی اور پھر میں باہر چلا گیا تو میں پی ایج ڈی ان کے انڈر نہیں کر سگا پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو ایج ایک کو لیگ ان کو جوائن کیا میں نے اور میں ان کے ساتھ ایج ایک کو لیگ بھی رہا پھر میں چیئرمن بھی بنا شاکیل فاروقی صاحب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جس شخص سے بھی ملتے تھے وہ اس کے لیول پہ آ جاتے تھے شاگردوں سے وہ شاگردوں کی طرح بات کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بڑائی دکھائیں کہ میری میرا ردبہ یہ ہے یا میں اس مقام پر ہوں اور تم لوگ ابھی جو ہے وہ چھوٹے ہو تمہیں نہیں پتا تم نہیں جانتے یہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے اور جس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ ان کے اتنے زیادہ پہلو ہیں شخصیت کے کہ ہر پہلو پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی شاکیل فاروقی صاحب نے ہمیشہ نہ صرف ہمیں پڑھائی کا درست دیا بلکہ وہ استاد ہونے کے باوجود بھی ہر تھوڑے عرصے بعد کسی ایک نئی چیز پر گفتگو کرتے تھے کہ یہ ایک نئی ڈیولیپمنٹ جنیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی اور نئی نئی ڈیولیپمنٹس ہوتے گئے تو شکیل صاحب سے ہر تھوڑے دن بعد ایک نئی چیز پتا چلتی تھے اور وہ ہم سے یہ کہتے تھے بھئی یہ ان چیزوں کو تم اپنے جو پڑھاتے ہو اس میں شامل کرو ان کے پاس کتابوں کا بڑا وسی زخیرہ تھا آپ کو اگر کسی چیز پر بھی کسی موضوع پر بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ لائبریری میں جا کے ہمیں کھنگالنا پڑے گا کہ پتہ نہیں وہ کتاب موجود ہے یا نہیں ہے ان کے پاس وہ کتاب مل جاتی تھی یا اس سے ملتی جلتی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جاتی تھی اور وہ ایک بات کے بڑے پرٹیکولر تھے کہ وہ اپنے کتابوں کا بڑا خیال رکھتے تھے انہیں اس بات سے بڑا افسوس ہوتا تھے کہ اگر ان کی کتاب جس حال میں ہے اور وہ ہمیشہ ایسا لگتا تھے کہ ابھی ابھی خریدی گئی ہے تو جس حال میں وہ ہوتی تھی وہ بڑے اس پر پرٹیکولر تھے کہ وہ اسی حال میں ان کو واپس ملے اور اگر کسی نے کچھ اس میں چھیڑ چھاڑ کی یا کوئی اس میں تھوڑی خرابی ہو گئے تو ان کو وہ تکلیف ہوتی تو کتابوں سے بڑی ان کو بہت محبت تھی اور بہت ایک عجیب سی صورتحال کا میں اس وقت سامنا کر رہا ہوں کیونکہ شکیل صاحب چلے گئے لیکن جو انہوں نے کتابوں کا زخیرہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کو جمع کیسے کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خود ایک بلکہ شاید ایک سے زیادہ لائبریریوں کا اس میں اتنی کتابیں موجود ہیں کہ وہ ایک سے دو لائبریرییں بھی بن سکتی ہیں بہرحال شکیل صاحب کی کمی مجھے ہر ہر قدم پر محسوس ہوتی ہے زویب صاحب موجود ہیں باقی ہمارے ساتھی موجود ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ شکیل صاحب جو ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی بڑے پرٹیکولر تھے اور وہ ڈپارٹمنٹ کی بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا گھر سمجھتے تھے اور حقیقت یہ تھی کہ ہمارا زیادہ تر وقت ڈپارٹمنٹ میں ہی گزرتا تھا تو شکیل صاحب جو ہے وہ اس بارے میں بھی بڑے پرٹیکولر تھے کہ بھائی ہم ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کے جائیں مزید نئے جو ہے وہ کورسز اس میں شامل کریں اور شکیل صاحب نے کئی کورسز ڈیزائن کی اور دلچسپ آت یہ کہ شکیل صاحب صرف جنیٹکس ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ انہوں نے بھائی ٹیکنالوجی میں بھی بہت سارا کنٹریبیوشن کیا ٹیچر ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی شکیل صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے تو شکیل صاحب کی ایک جو سب سے بڑی خوبی میں نے دیکھی وہ یہ کہ وہ سیلف پروڈیکشن نہیں کرتے تھے وہ کبھی اپنے آپ کو سامنے لا کے نہیں رکھتے تھے کہ یہ میں نے کیا یا میں نے کیا وہ کرتے تھے اور بھول جاتے تھے اور یہ بات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکسا ایسا ہوتا ہے جو کام ہم نے نہیں بھی کیا وہ ہم اس کا کلیم کرتے کہ شاید ہم نے کیا تو شکیل صاحب کے ساتھ یہی جو انسیت تھی اس حد تک تھی کہ ابھی میں ایک بات آپ سیرز کروں آخر میں جب عید کے اوپر میں لوگوں کو پیغام بھیج رہا تھا ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز بھیج رہا تھا تو بے اختیار شکیل فاروقی یعنی کہ ابھی تک ہم زینی طور پہ نہیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ شکیل صاحب ہم میں نہیں ہیں کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں شکیل صاحب سے پوچھ لوں گا یا وہ مجھے بتا دیں گے اور بے تقلیفی کے ساتھ رات ہو دن ہو رات کے کتنے بھی بجیں میں ان سے کانٹیک کر لیتا تھا اور وہ مجھے بتا دیتے تھے جو بھی ہے تو میں تو ابھی تک بھی ذہنی طور پہ نہ سی میں بڑھ کے ہمارے جو ساتھی ہیں جو کولیگز ہیں ابھی تک بھی ہم نے یہ شاید یہ ابھی تک نہیں کیا کہ شکیل صاحب چلے گئے اور یقیناً شکیل صاحب ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے یونیورسٹی میں ہمیشہ ان کا نام انشاءاللہ تعالی روشن رہے گا ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر جو وہ چاہتے تھے اس کا عشر یا شیر بھی ہم اگر اچیف کر سکے تو میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ رمامہ باپ کا بہت بہت شکریہ شکیل رحمان جس قدر جامع زیب خوش شکل خوش لباس اور جیسے بنے صورے ماشاءاللہ وہ رہتے تھے یہ ان کی بڑی کالٹی تھی بڑی خصوصیت تھی میں تو ابھی یہ سوچ رہا تھا اور یہ صرف ایسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر مقصود کو دیکھتے وہ مقصود انساری اور وہ ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید وہ شاگرد لگتے اور مقصود انساری ان کے استاد لگتے تو جس طرح سے کہ میں ایک اور میرے پاس کال ایک فون آیا ایک پیغام آیا کہ جی ڈاکٹر شکیل رحمان فاروقی سے میرا کوئی میں نے کبھی ملا نہیں ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے لیکن جس طرح سے کہ زفرال امتلت بتا رہے تھے تاریخ مہین صاحب پی آئیے کے یہ بھی ریٹائرڈ افسر ہیں بہت طویل عرصہ ملک سے باہر رہے اور فیس بک کے ذریعے ہی تاریخ مہین صاحب کا تعلق ڈاکٹر شکیل رحمان فاروقی سے ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دو تین منٹ آپ کے لئے شکیل رحمان فاروقی صاحب کے لئے بات کرنا چاہوں گا تاریخ مہین صاحب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کے والد نے اس شہر کی بڑی خدمات انجام دی بم ڈسپوزل اسکارڈ جو کراچی کا تھا اور اس کے جو چیرمن تھے مہین الدین صاحب آپ ان کے صاحب زادے ہیں تاریخ مہین صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور سر مختصر سے بات کر کے احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو لکھا تھا موقع پہ میں وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچے اور مدہ بھی بیان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک ہارڈ واہوا شیئر کمنٹس والی دوستیاں کیا اتنی پکی بھی ہوتی ہیں کہ شکیل بھائی کی بیماری کی جہاں بھی پوز دیکھو دل رزنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معصوم انگلیاں موبائل کیپیٹ پر دعائیں لکھتے کانپنے لگتی ہیں اور آج جو خبر پڑھی ضبط کے بندن بندے رہنے کا جواز بھی نہ رہا لب ہائے ہائے پکار اٹھے اور دل اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی بجائے بیٹھ گیا آنکھیں ساکت ہو گئیں پلکے قطروں کو مقید رکھنے سے قاسر ہو گئیں ہم سے گناہگاروں کی دعائیں اپنی جگہ مگر ڈاکٹر صاحب کے لیے استاد کے لیے دوست کے لیے شاعر کے لیے کس کس مریض عشق کس کس شاگرد رشید کس کس جگری دوست اور کس کس سچے مبدہنے دعائیں نہیں کیوں گی لیکن مالک کون سے ہم سے سب سے زیادہ پیار تھا جو انہیں اپنے پاس بلا لیا اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب سے کوئی صحیح کی ملاقات ہوئی بھی یا نہیں لیکن ان کی ہستی مسکراتی معصوم اور محبت میں گندھی صورت ہم سے کتنے ہی دلوں کے ہم سے کتنوں ہی کے دلوں میں گھر کر گئی تھی بہت سو کے دو چہرے ہوتے ہیں ان کی صورت ہی ان کی شخصیت کا آئینہ تھی پیار محبت اور شفقت کا استعارہ لگتا ہے وہ صرف پیار ماتنے پیار سمیٹنے ہی کوئی اس دنیا میں آئے تھے ایک مہمان تھا جو کتنے ہی دل گھروں کو سونا کر گیا قورونا کی خبریں تو بہت بڑھی تھیں قورونا کا دکھ کیا ہوتا ہے آج پتہ چلا ڈاکٹر صاحب جوان تھے نوجوان نظر آتے تھے سب کی سنتے تھے اور اپنی خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں بیان کرنے کا ہنر جانتے تھے لوگ ان سے ایسے ہی پیار نہیں کرتے تھے ان کی آنکھوں کی چمک اور چہری کی دمک ملنے والے کو توانائی بخشتی تھی مجھ جیسے انگرد مدہوں کی ان سے قلمی نہیں قلبی دوستی تھی جب ہی تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا ہمدرد و مسیحہ ہمارا حمدم و دوست ہمارا وجیہ و شکیل شہزادہ ہمارا سلیم اب ہم میں نہیں شکریہ تاریخ ملین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر انیز زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں پروفیسر انیز زیدی پروفیسر صاحب کے ساتھ بھی سب کا تعلق شکیل بھائی سے جو تھا اس میں ویسا ہی ایک تعلق پروفیسر صاحب کا بھی تھا پروفیسر انیز زیدی صاحب کا تو آپ بھی چند کلمات پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکیل صاحب کو اس عمر سے جانتا تھا جس عمر میں جس عمر کو لڑک پن کہا جاتا ہے یہاں ان کے کچھ ساتھی بھی پیٹھے ہیں جیسے خلیل اللہ فاروقی ہیں وہ شاید ان سے سینئر تھے اخلاق احمد صاحب معروف افسانہ نگار ہیں وہ موجود ہیں یہ نیشنل کالیج میں یہ طالب علم تھے اور نیشنل کالیج کے فارغوت تحصیل قلبہ میں مختلف جو لوگ جہاں جہاں گئے بقول جالب کے داستان چھوڑا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں تو ان کی شہرت صرف اس طرح تھی کالیج میں کہ وہ ایک اچھے مقرر تھے اچھی گفتگو کر لیتے تھے عدب و فن سے ان کی وابستگی تھی لیکن ہم لوگوں سے کوئی اتنی خربت نہیں تھی ایک وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی اساتذہ تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لسٹ تھی اس میں جیسے یہ خلیل اللہ فاروقی بیٹھے ہیں یا اخلاق احمد صاحب بیٹھے ہیں حسین اکانی ہیں یہ ساجد مرزا جزنوی تھے اور اس کے بعد یہ آپ کے حافظ نصیم الدین اور پھر کرکیٹ اور حاکی اور یہ تمام لوگوں میں خاصے منتاز لوگ اس سے گئے لیکن میری قربت اس وقت ہوئی جب وہ کراچی انیسٹری میں استاد مقرر ہو گئے اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص میں کتنی خوبیاں ہیں دیکھئے نقطہ نظر کے ادبار سے ہمارا اور ان کا فکری مندرنامہ الگ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے شکیل صاحب کو ہمیشہ کھلے ذہن کا پایا اپنے موقف پر قائم رہتے اور دوسرے کے موقف کو توجہ سے سنتے ہیں شرمسار ہونے اور شرمسار کرنے کی نوبت کبھی نہیں آئی یہ ترام اور محبت کا ان کا رشتہ تھا اور جب یہاں سے گئے تو آپ دیکھیں کہ کراچی انیسٹری میں اُس صرف اپنی جو ان کی خوبیاں تھی اس کی وجہ سے وہ سیکریٹری بھی ہوئے صدر بھی ہوئے اور پھر یہ ہمارے ویس چانسلر صاحب تشریف فرمائے وہ کرس کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہے اور وہاں بھی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ گروپ گروپ سے باہتر ہو کر کام کرنا چاہتے تھے اور اس میں یہاں ہمارے فیاض ویس صاحب بھی ہم نے بھی ایک جلسہ کیا تھا فیاض ویس صاحب کو ہم نے اس میں شکیل فاروقی صاحب کی تلسلے میں ادھار خیال جب لائے تھا تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کراچی انیورسٹری میں بہت سے صاحب علم ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی بہت سے ہوتے ہیں پورے کالیجوں میں اور یہاں بہت سے لوگ بلکہ اکثریت جو ہے وہ شعبہ تعلیم یا محکمہ تعلیم سے مشاہرہ حاصل کرتی تنخواہ پاتی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رابطہ اور واسطہ مخلصانہ طور پر طلبہ اور تعلیم اور ریسرچو تحقیق سے ہوتا ہے تو وہ اتنی وہ ایسے ہی آدمی تھے خوش لباس خوش گفتار خوش اتوار اور پھر ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے پر تیار آخری مرتبہ ان کی موت سے کوئی بارہ پندرہ دن پہلے ایک پروگرام تھا بہدرگیار جنگ کلب میں تو وہاں ہم دونوں تھے وہاں تو میں نے ان سے پوچھا ہوں چاہا کہنے لگے طرف ایسی کچھ فریش نہیں وہ ایسے ٹھیک ہوں لیکن اس کے بعد یہ صورت حال آئی اور جو گفتگو ہوئی ہے ان تمام گفتگو کو سن کر مجھے تو اثر لکھنوی کا شعر ہے کہ اپنی لذت میں گم ہوئے نقمے اپنی لذت میں گم ہوئے نقمے اب خموشی سخن سے بہتر ہے بہت سے لوگ آئیں گے اور ان پر ان سارے خیال کریں گے اللہ ان کو ہمیشہ جنت میں آلہ مقام دے اور ہم سب لوگوں کو ان کی چھوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں مضبط وہ ان سے سیکھنے کا اور ان کے طالب علموں کو موقع ملے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ شکریہ انیز بھائی صدر آرس کونسل کراچی محمد احمد شاہ صاحب بھی شکل الرحمان فاروقی صاحب کے دیرینہ دوستوں میں سے تھے آپ سے ترخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں صدر آرس کونسل محمد احمد شاہ بابی میسیس سیفور احمد گرامی ان کے اہل خانہ خاشف کے مامو فلیل بھائی کی بیگم ان کے بچے کاشف پائش چانسلر خالد راکی صاحب پروفیسر ازرات ان کے کلیگ آرس کونسل کے ممبران اور سینئر ساتذہ پروفیسر انیز زیدی صاحب عزوان صدیقی صاحب اخلاق احمد صاحب ہمارے پی ٹی وی کے صاحب کا جی ایم جن کا بہت تعلق رہا امین دکٹر فاطمہ حسن اور تمام احباب ہمارا ایک تو یہ ہے کہ شکیل اور ایمان فاروقی آرٹس کانسل کے بہت پرانے ممبر تھے تو وہ تو ایک اس صدارے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے غم میں ان کے خاندان کے غم میں شریک ہوں لیکن شکیل کے ساتھ میری ذاتی میری دو پوزیشنیں ایک میں اس وقت صدر ہوں اس صدارے کا لیکن میری ذاتی دوستی تھی اس زمانے سے ہی جب شکیل بھی پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا خلیل اللہ فاروقی بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پڑھتا تھا اور اخلاق ہم سے تھوڑا سا سینئر تھا اسی زمانے کے ہم دوست ہیں اور بہت زیادہ تعلق تھا بہت دوستی تھی لیکن جب یونیورسٹی سے نکل گئے تو وہ سب اپنے اپنی شوہوں میں چلے گئے تو پھر ری یونین ہوئی ہماری کوئی بیس اکیس سال پہلے وہ ایسے ہوئی کہ جب ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا آرٹس کاؤنسل میں اور الیکشن لڑنے شروع کیے تو سیفر ایمان گرامی صاحب کا گھر جو تھا وہ قائدازم کے مزار کے پاس ایک بڑا سا گھر ہوتا تھا خالد بھائی تو وہی مرکز تھا اور وہی موٹیویشنل فورس تھی تو سب ہم وہیں جمع ہوتے تھے تو ایک دن کھانے پہ ہم سب جمع ہوئے تو وہاں شکیل بھی مجھے ملا تو میں نے اس سے کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ تو وہ کہلنے کا کمال کرتے ہو یار گرامی صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں میں نے کہا تو شکیل اور ایمان فاروقی وہ سے بڑے ایمان گرامی تمہارے دازہ جامی تو یہ کیا چکر ہے انہیں کہا میرے سگے سب سے بڑے بھائی ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ گرامی صاحب میرے بڑے بھائی بھی تھے ہمارے لیڈر بھی تھے اور ہم بہت ہی بے تکلف دوست تھے خلوت میں لیکن جلوت میں ہم ظاہر ہے کہ وہ میرے سے عمر میں بھی بڑے تھے لیکن بہت بے تکلف ہی تھی اس سے پہلے کی ایم سی میں جب وہ چار پانچ شوہوں کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے بہت کام کیا کلچر کے ڈائریکٹر تھے انفرمیشن کے تھے سپورٹس کے تھے لائبریریز کے لیے تھے اس شہر میں بیسیوں لائبریریاں بنائیں لیاری کے کلاب باکسنگ کے سائیکلنگ کے ہر آدمی ان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا تو میری بھی کچھ ذمہ داری کی ایم سی میں دو سال تک فہیموز امان نے اور میں نے مل کے اس شہر کے سارے ادارے کی ایم سی وارٹر بورٹ بلڈنگ کنٹرول سب ہی کچھ اپنے مقدور پر کوشش کی تو گرامی صاحب کا جو دفتر ہوتا تھا اصل میں یہ فیضی رحمین جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے دوپیر میں چھپ کے ہم وہاں جاتے تھے اور سارے کام فائلیں چیزیں بھی جائیں اپہ گرامی صاحب ہمیں کبھی جوڑیا بزار کے پاس ایک توے پہ مچھلی تلی جاتی ہے وہ کھلاتے تھے کبھی غوثیہ سے مرک چھولے آتے تھے تو وہ بابی کے گھر پہ میں نے بہت بہت سے ایسے بھی ٹائم کاٹے ہیں کہ جو بہت تکلیف تھے ٹائم تھے اور یہ جگہ میرے لیے یہ گھر ایک پناہ کا گھر تھا تو وہ پھر شکیل کے ساتھ جو صورتحال تھی وہ مختلف ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح سے ہمارا سلسلہ چلتا رہا بہت ٹاپسی ٹروی زندگی رہی شکیل اور امان کی وہ کوئی بالکل سمودھ زندگی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے اکیڈمک اس سے یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا جو جنورسٹی میں ایک بہت ہی پری ڈومینٹ ان کا ہمیشہ جو رول رہا وہ کنیکٹیوٹی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی اور تنہائی کا بھی شکار مسائل ہم انسان ہیں ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایک شاندار انسان ایک شاندار دوست اور ایک پروڈکٹیو سیٹیزن آف دس کنٹری دس سٹی کہ جو زندگی میں آیا جو بھی اس نے ساٹھ ایک ساٹھ سال دنیا میں گزارے اس بات پہ شرمندہ ہو کے نہیں گیا کہ اس نے سوسائٹی کو اس سماج کو اس کی ویلیوز کو میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو تکلیف دے ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے کمبے کا تھوڑے عرصے پہلے خلیل بھائی چلے گئے ان کے دوسرے بھائی پھر یہ کاشف کے ساتھ ظاہر ہے رات دن کا ہمارا سلسلہ تھا تو وہ مسلسل وہ ہوتا رہا پھر یہ کووڈ کا سلسلہ اور یہ جلسہ جو بہت پہلے ہونا تھا یہ سال بار ہمارا کووڈ کھا گیا اور آپ میں سے اکثر ہم سب پھر اس کے جنازے میں جمع ہوئے تو اس کو یاد کرنا ہے ظاہر ہے ایک اچھے انسان کو جس نے اپنے سماج کے لیے مقدورور کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ شکیل اور ایمان میں جو اچھائیاں تھی جو خوبیاں تھی جو وزہ داری تھی جو سلیکہ تھا جو گفتگو کا بات کرنے کا لکھنے کا پڑھنے کا وہ سلسلہ بھی اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں اور اس کو یاد کریں اور سب سے بڑھ کے آپ بہت اچھے لوگ ہیں اور کراچی نیورسٹری کا خالد صاحب میں بہت زیادہ شکر گزاروں میں نے دو تین جنازے وہاں اٹینڈ کیے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اون کیا ہے اپنے پروفیسرز کو چاہے وہ آسف فروق ہی ہیں چاہے یہ ہیں یا اپنے سب کا وائس چانسلر کے میں نے جنازے وہاں اٹینڈ کیے اور جب سے آپ آئے ہیں تو یہ پرسنل شکریہ شکیل کی فیملی کی طرف سے اور میں بھی ان کے کمبے کا ایک فرد ہوں میں آرٹس کانسل کی طرف سے آپ کا اور آپ کے جو کلیگ تھے ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی چھاندار طریقے سے جیسے آپ اس کمبے کے سر پر آئیں جو یونیورسٹری اور میں نے بھی اپنے تین چار بہت اچھے سال وہاں گزارے ہیں تو آپ کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہمارے پروفیسر اسادزہ جنہوں نے اس میت کو اس طرح سے ان کیا کہ گھر والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ سب ان کی فیملی بن گئے آپ نے ان کے دکھ میں اور پریشانی میں قبر کا کیا ہے گاڑی کا کیا ہے باقی معاملات کا کیا ہے وہ سب آپ نے جس طرح سے کیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی اے کسی معذب معاشرے کے کسی معذب شہر کی کسی معذب جامعہ کے وائس چانسلر کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا بہت آپ کے شکر گزار ہیں اور میں آپ سب جو آج یہاں تشریف لائیں آپ کے محضبان کی حسیت سے آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ عام طور پر یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے چوتھے دن جلسہ کر لو تو خاصے لوگ آ جاتے ہیں لیکن سال بھر کے بعد مشکل سے چار لوگ آتے ہیں یہ شخصیت اس کی شخصیت کا بھی سہر ہے اس کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک تھا اس کا بھی ہے اس کی خوبیاں بھی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے ہم سب گناہگار ہیں شکیل اور ایمان فاروقی صاحب کسی کی گارانٹی نہیں ہے کہ یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا تو ہم سب جب دعا کریں اپنے والدین کے لیے اصحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک سب کے لیے تو خصوصی طور پر ان کے جو دوست ہیں وہ شکیل اور ایمان فاروقی صاحب کا نام لے کے ان کو اپنی دعاوں میں شریک کریں آپ سب خواتین و اجرات کا بہت بہت شکریہ شکریہ شاہ صاحب یہ ساری محفل شکیل صاحب کے دوستوں کی ہے اور جس طرح سے شاہ صاحب نے اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا کہ خلیل اللہ فاروقی صاحب یہاں موجود ہیں آپ کا بھی ایک برسوں پرانا تعلق زمانہ تالیب علمی کا تعلق شکیل الرحمن کے ساتھ ہے تو میں خلیل الرحمن فاروقی سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات رشاہت فرمایا جناب خلیل الرحمن فاروقی سابق طالبین رہنما جامعہ کراچی آج کل ٹی وی ون میں ہیں خلیل الرحمن فاروقی صاحب مشہور شاعر ہیں جناب خلیل الرحمن فاروقی خلیل اللہ فاروقی ہاں یار محسن تم نے بڑا اچھا یاد دلا دیا کہ خلیل بھائی بھی خلیل اللہ فاروقی کہنا ہی کہ موقع نہیں بسم اللہ الرحمن شکیل الرحمن صاحب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے خلیل الرحمن بنا دیا بات یہ ہے احمد شاہ صاحب وائس چانسلر صاحب اور میرے بہت اساتذہ اکرام اور جامعہ کراچی کے ساتھی اور دوست یہاں تشریف فرما ہیں شاید انسان کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے کسی ایسے پیارے کے لیے اس کے جانے کے بعد کچھ کہنے کی کوشش کرے کہ جس کے ساتھ شب و روز گزرے ہوں برسہ برس کا ساتھ رہا ہو جس کے ساتھ ہسے ہو کھیلے ہو جس کے ساتھ مشقت کے دن گزارے ہو جس کے ساتھ جیلیں بھی دیکھی ہو جس کے ساتھ گمنامی کے دن بھی کاٹے ہو جس کے ساتھ رپوشی کے دن بھی کاٹے ہو یہ سب کچھ اپنی جگہ مگر میرے لیے وہ نہ نہ پروفیسر شکیل و رحمان فاروقی ہے نہ میرے لیے کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہے وہ اس کے اپنے درجات ہیں لیکن وہ میرا شکیل ہے میرا دوست میرا ساتھی ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ایک چیز ہم میں اور کومن تھی کہ ہم دونوں کے گھرانوں کا تعلق ہیدر آباد دکن سے تھا تو اتنا نستالی قردو بولنے والا بھی کبھی کبھی جب ہم آپس پہ ملتے تھے کیوں حضرت بھوت دین ہو گئے کھٹے ویگن نہیں کھائے آئے گئی نہیں کہیں پہ ایسا کیسا تو یہ جو اس کی شکیل کی ایک اپنائیت تھی اس کا ایک محبت بھرا انداز تھا میں تو یقین نہیں آتا اس کے انتقال سے بارہ تیرہ دن پہلے ٹیلی فون پہ میری آخری بار اس سے بات ہوئی اور اس کے بعد جب وہ اندونہ خبر ملی تو کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے جون بھائی نے کہا تھا کہ یادیں ہیں یا بلوا ہے چلتے ہیں چاخو مجھ میں ایسے دوستوں کے جانے کے بعد یادوں کے ایسے ہی چاخو چلتے ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک دقیقہ ایک ایک ساتھ ایک ایک پل ایک ایک دن رات یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی اس طرح جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے اچھا تو قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور جو دل پہ گزرتی ہے شکیل جیسے ساتھیوں کے جانے سے بہت کچھ سوچتا ہے آدمی بہت سے منصوبے بناتا ہے آخری ملاقات ہماری آرس لوبی میں ہوئی کتابوں کا میلہ تھا وہاں میں نے اور شکیل نے ایک ساتھ ایک کتاب کے دونستوں اٹھائے وہ دے ڈریمز آف ٹیپو سلطان ایک کتاب تھی کہ ٹیپو سلطان کے خواب جس میں زیادہ تر وہ سرکار دو عالم کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد اپنی مہمات میں پیش قدمی کرتا تھا اور بہت سے اپنی جو مہمات کے سلسلے تھے ان سے رہنمائی لیتا تھا ایک عجیب اس کی زندگی کا پہلو تھا تو شکیل نے مجھے کہا کہ یار خلیل میری زندگی کے ایک بڑی خواہش ہے کہ میں ٹیپو سلطان پر ریسرچ کروں اور ٹیپو پہ کوئی کتاب لکھوں اس لئے کہ برسغیر کی تاریخ کا بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش جرنیل ایک ناقابل فراموش بادشاہ ہے تو شکیل کے جو جستجو اور تحقیق کا جو ایک مادہ اس کے اندر تھا بڑی فراوانی کے ساتھ اور بیا ایک وقت ایک آدمی میں اتنی خوبیاں ہونا مطلب یاروں میں ہے تو ایک زندہ دل یار خوشگپیاں اس وقت یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک تبہر علمی رکھنے والی شخصیت ہے اساتذہ کرام کے ساتھ کچھ اور انداز اپنے طلبہ و طالبات کے ساتھ کچھ اور انداز ایک اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ بڑی نفیس قسم کی وہ جملہ آوازی کرتا تھا ملکہ جسم رم کا کوئی پہلو زم کا کوئی پہلو نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے اندر ایک شائستگی ہوتی تھی مزاہ کے اندر بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا کسی کی دلازاری نہیں کرنا اور اگر بات کسی کی بری لگ بھی گئی یا کسی کو اس کی بات بری بھی لگ گئی تو فوراں معذرت کر لینا تو آج ان اہباب کے ان اساتذہ کرام کے ان مشفقین کے اس جلسے کے اندر شکیل کو یاد کرنا ایک بہت ہی میرے لیے تکلیف دے عمر بھی ہے اور باعث سکون بھی ہے کہ وہ جتنا محبت کرنے والا تھا اس سے کہیں زیادہ لوگ اس سے محبت کرنے والے ہیں جب ہم یونیورسٹی سے اس کے گھر جاتے تھے تو یہ کاشف میاں بڑے چھوٹے ہوتے تھے اور وہ دروازے سے پکارتے تھے کہ کچا چا آپ کے دوست آئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم شکیل کے ساتھ تو ملاقات ہوتی تھی ان کے بھائی سیفر رحمانی گرامی صاحب جب ہم نے جب شکیل صدارت کے کینڈیڈیٹ بنے جامعہ کراچی میں تو ہم شکیل کے گھر گئے دوسرے دن تو سیفر رحمان گرامی کہنے لگے ہم بیاں بچپن سے ہم نے اس کو فیض کے اشار میں پالا اس کو علی سردار جاثبی کی نظمیں سنائیں اس کو حبیب جالیب کے ترانے سنائیں اور تم سب سے اس کو لے کے اڑھ گئے تو یہ شکیل کا ایک تھا کہ آدمی کہیں بھی رہے کسی ماحول میں رہے وہ اپنے تقاریر میں بھی زیادہ تر فیض صاحب کے اشار استعمال کرتا تھا تو پروفیسر مطین الرحمان مرتضیٰ کہتے تھے کہ بھائی جو ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے وہ تم لوگ استعمال کر لیتے ہو تو شکیل کے ساتھ بہت یادیں ہیں بہت باتیں ہیں اور دل چاہ بھی رہا ہے کہ بات کروں اور دل محسوس کے بھی رہ جاتا ہوں کہ یار یہ دن بھی دیکھنا تھا تم ماہ شبے چار دہم تھے میرے گھر کے پھر کیوں نہ ہوا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور شکریہ حقیقتاً شکیل صاحب کے ساتھ جتنی یادیں ہیں اور جتنی متواتر یادیں ہیں سٹوڈنٹ یونین الیکشن اس کے بعد پابندی پھر بہت سارے ایسے مسائل کے جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی اب آپ لوگوں کو عجیب لگے گا کہ شاید شکیل بھائی ایسے بھی تھے تو وہ بھی زندگی ہم نے ساتھ ساتھ گزاری تھی جس کا ذکر خلیل بھائی کر رہے تھے امرین حسیب امبر آرٹس کانسل کراچی کی گورننگ بارڈی کی میمبر ہیں شکیل اور ایمان فاروقی کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ٹی وی پر اور حج کے جو پروگرامات ہوتے تھے یا جس طرح کے عدبی پروگرامات ہوتے تھے اس میں آپ ساتھ رہیں تو میں درخواست گزاروں محترمہ امرین حسیب امبر سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات رشاد فرمائیں ڈاکٹر امرین حسیب امبر بہت شکریہ شکیل خان صاحب موزز خواتین و حضرات یہ آج سے کوئی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم پی ٹی وی سے حیال الفلح کے نام سے ایک سوشل اسلامک پروگرام کیا کرتے تھے جس کی پروڈیوسر عفیفہ صوفی الحسینی تھی اور انہوں نے آکے ہم سے کہا کہ آج ایک صاحب کا انٹرویو کرنا ہے ہم نے کہا کون صاحب ہیں کہ نہیں وہ تم خود ہی پوچھ لے نا تم تو خود ہی تعرف لے لیتی ہو اور وہ صاحب جو ہیں وہ جامعہ کراچی میں پڑھاتے ہیں اور یہاں پی ٹی وی سے ایک اسلامی پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں میزان کے نام سے تو ان کا انٹرویو کرنا ہے اب ہم نے دل میں سوچا کہ ایک آدمی جو میزبان ہے اسلامی پروگرام کا وہ کیا انٹرویو دے گا اور ہم اس کا کیا انٹرویو کریں گے تو بعض وقت جب ایسا کوئی انٹرویو کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت سست پڑ جاتے ہیں بات نہیں کر سکیں گے تو ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آتا جب ہم گئے اور ہم نے انہیں دیکھا تو وہ ایک ڈائری لیے بیٹھے تھے اس ڈائری میں وہ ڈائری ان کے ساتھ اکثر رہتی تھی اور اس ڈائری میں وہ بڑے نوٹس بناتے رہتے تھے تو وہ ڈائری دیکھ رہے تھے اس سے ہمیں اور یقین ہو گیا ہم نے کہا یہ لازمی رٹے لگا رہے ہیں اور یہ صحیح انٹرویو نہیں ہونے والا ہے لیکن جیسے ہی بیٹھ کے ہم نے ان سے تعرف حاصل کرنے کے لیے پہلا ہی سوال کیا اور ان کا جواب آیا تو ہم سنبھل کے بیٹھ گئے اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نئی انٹرویو بہت اچھا ہونے والا ہے ایک بہت پڑھی لکھی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے تو ظاہرہ سب نے ہی کہا کہ ماشاءاللہ بہت وجی انسان تھے اور بہت باروب شخصیت تھی ان کی اور ان میں ایک چیز جو واضح تھی وہ یہ کہ وہ اپنی بات اٹل انداز میں کہتے تھے ان کے لہجے میں ان کی گفتگو میں کہیں کوئی پیج کوئی گنجلکپن نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر امین میمن صاحب موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی وی سے شکیل فاروقی صاحب کا بڑا گہرا اور بڑا طویل تعلق رہا یہاں پر اب تک جتنی گفتگو ہی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شکیل فاروقی صاحب صرف استاد تھے حالانکہ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں تھیں اگر وہ استاد تھے تو وہ ان اساتزہ میں سے تھے جو کوئی مضمون نہیں پڑھاتے بلکہ زندگی پڑھاتے ہیں اسی طرح انہوں نے جو نشستگاہ انجمن شعبہ کراچی کی شروع کی تھی اساتزہ کی جو تقاریب شروع کی تھی تو پروگرامز تو ہم سب ہی کر لیتے ہیں پروگرام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن وہ پروگرام کا جو میار قائم کرتے تھے یہاں ناہی دزمی بھی موجود ہیں وہ ان پروگرامز کا بڑا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں تو انہیں معلوم ہے کہ اس پروگرام کا ایک خاص میار ہوتا تھا اسی طرح پی ٹی وی سے بھی انہوں نے جب پروگرام کیے اور بہت سال تک پروگرام کیے اور ہمیں بھی اس بات کا فخر ہے کہ ہمیں بننے میں اور ہماری جو میزبانی کی صلاحیتیں ہیں وہ تمام پی ٹی وی سے ہم نے سیکھی ہیں اور ہماری جو بھی شہرت اس حوالے سے ہے وہ پی ٹی وی کی وجہ سے ہے تو پی ٹی وی ایک اکیڈمی ہے لیکن وہاں ہر آدمی کام نہیں کر سکتا شکیل فاروقی صاحب کا اتنے عرصے تک پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بہت کمیٹڈ آدمی تھے اور وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے تھے اس کے بعد ہم نے شکیل فاروقی صاحب کے ساتھ جامعہ کراچی میں کئی مشاعرے بھی پڑھے اور وہاں پر بھی ان سے باتچیت ہوتی تھی لیکن پی ٹی وی میں ان سے اکثر پروگرامز میں بات ہونے لگی جب ہم جاتے تھے اور کہیں کوریڈور میں بھی ملاقات ہو جاتی تھی تو مختلف موضوعات پر ان سے بات ہوتی تھی اور ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کا صرف سائنس کا مطالعہ نہیں تھا صرف عدب کا مطالعہ نہیں تھا بلکہ ہر شعبے پر ان سے بات کی جا سکتی تھی اور ایک بہت مزے کی بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زموابوے کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی تھی اور ہم نے اس حوالے سے ایک پوسٹ فیس بک پہ لگائی تو فوراں ان کا میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کرکٹ سے بھی دلچسپی رکھتی ہیں یہ میرے لئے انکشاف ہے لیکن میں بہت حیران ہوں کہ عام طور پر خواتین کرکٹ سے دلچسپی نہیں رکھتی ہیں خصوصاً آپ جیسی خاتون کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ آپ کرکٹ میں اتنے دلچسپی رکھتی ہوں گی تو اس کے بعد ان سے کبھی کرکٹ پر بھی بات ہو جاتی تھی تو کرکٹ کا بھی بہت شوق تھا انہیں اور تمام معلومات تھی اور وہ کرکٹ پر بھی بہت اچھی گفتگو کر لیتے تھے تو شکیل فاروقی صاحب کی شخصیت کی جو سب سے نمائی بات ہم نے محسوس کی وہ ان کی پوزیٹیوٹی تھی ہر چیز میں ان کو ایک مضبط چیز نظر آتی تھی مضبط انداز سے دیکھتے تھے اور وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اس پر بہت دبنگ انداز میں بات کرتے تھے شرف جامی جو ان کا کولم تھا ہم وہ کولم بھی پڑھا کرتے تھے نئی بات میں اور اکثر ان سے اس پر بات بھی کرتے تھے تو وہ اس حوالے سے بھی مختلف چیزیں سمجھاتے تھے ہم کہتے تھے آپ نے یہ بات کیسے لکھ دی تو وہ کہتے تھے اس کی یہ وجہ ہے اسی طرح جب کرونا وائرس آیا تو اس پر بھی انہوں نے ایک بڑا اہم کولم لکھا اور بتایا کہ یہ جو وائرس ہے یہ دراصل کیا ہے اور کس طرح اثر انداز ہوتا ہے انسانوں پر لیکن افسوس کہ وہی وبا جو ہے وہ انہیں ہم سے جدا کر کے لے گئی اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر زندگی گزاری نہیں بلکہ زندگی بسر کی انہوں نے جو طالب علم ان کے ساتھ رہے ان میں علم بانٹا انہیں زندگی کا شعور دیا اسی طرح جو پروگرامز وہ کرتے رہے ان پروگرامز میں بھی انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کچھ نئی بات کوئی مختلف بات اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں اسی طرح جو ان کے کولمز ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے شائری میں بھی وہ بہت سخت لہجہ استعمال کر لیتے تھے اور بعض دفعہ تو جیسے انہوں نے ایک مرتبہ ٹیک کرنے والوں پر ایک شیر لگا دیا تو ہم نے ان سے کام نے کہا فاروقی صاحب یہ زیادتی ہے اگر لوگ بچارے آپ کو ٹیک کر دیتے ہیں تو آپ ان باکس میں ان کو کہہ دیتے اس طرح آپ کو پوسٹ لگانے کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس طرح باز نہیں آئیں گے لوگ ان کو پوسٹ لگا کے ہی ٹوکنا پڑے گا ہماری سالگیرہ ہو نیا سال ہو ہمیشہ وہ میسیجز ضرور کرتے تھے اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اکثر لوگ یہاں جانتے ہیں کہ میسیج کا رپلائے کرنے میں اور فون اٹینڈ کرنے میں بہت سوس ثابت ہوتے ہیں لیکن شاکیل فاروقی صاحب ہمیشہ میسیج کا جواب دیتے تھے ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو فوراں میسیج آتا تھا کہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی بتاؤ ان کی طبیعت کیسی ہے تو ان سے اکثر بات چیت رہتی میسیجنگ رہتی تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ رشتے تعلق تو ہم سب بناتے ہیں لیکن نبھاتے بہت کم ہیں اور شاکیل فاروقی صاحب کی شخصیت کی خوبی یہ تھی کہ وہ رشتے نبھانا بھی جانتے تھے تو وہ جو بھی تعلق ان کا قائم ہوتا تھا کسی بھی کلیک سے کسی بھی طالب علم سے کسی دوست سے وہ اس تعلق کو نبھاتے رہتے تھے اور ہم اکثر ان سے کہتے تھے کہ فاروقی صاحب ہمیں بڑا رشت کھاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے اتنے سال کے تعلق موجود ہیں تو وہ کہتے تھے کہ انسان کو اگر پہچان نہ ہو تو اس سے یہ دیکھو کہ اس کے قریب جو لوگ ہیں ان سے اس کا تعلق کتنے سال پرانا ہے اگر وہ سب نئے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ شخص وفادار نہیں ہے تو اس قسم کی باتیں شاکیل فاروقی صاحب سے ہوتی رہتی تھیں آخری میسج ہم نے ان کو تب کیا جب ان کی کرونا کی طبیعت کے بارے میں ہم نے سنا فیس بک پہ مسلسل پوست آ رہی تھیں کہ وہ بہت بہتر ہیں لیکن ہم نے ان کو میسج کیا کہ ہم دعا گو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بہت جل سے ہتیاب ہو جائیں گے یہ ہمارا واحد میسج تھا جس کا جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ شاکیل فاروقی صاحب کی مغفرت فرمائے ایک بہت پڑھا لکھا ایک بہت دبنگ آدمی ہمارے درمیان سے چلا گیا بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ یقیناً ایک بہت پڑھا لکھا بہت دبنگ دوستیاں ربھانے والا دوستیاں بنانے والا جیسے کہ میں گواہ ہوں میرے اکیاسی سے تعلقات خلیل اللہ فاروقی کے اس سبی پہلے سے تعلقات تو پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں پی ٹی وی کے سابق جنرل منیجر جناب امین میمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں جناب امین میمن صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً جنت سے وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہاں پر بھی وہ یہ سب پیغامات ہم سب کے لیے اللہ پاک کے پاس محفوظ رکھ رہے ہوں گے کہ جو جو پیغام ان کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی دعاوں کا اور ہمارے لیے بھی اچھے پیغامات آئیے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احمد شاہ صاحب جناب اجاز فاروقی صاحب گرامی صاحب کی فیملی کاشف گرامی آرٹس کانسل کے ممبر اور علم کی دنیا کے ستاروں السلام علیکم احمد شاہ صاحب کے بعد اور ڈاکٹر امرین حسیب میری بہن کے بعد جو باتیں وہ کر کے گئیں اس کے بعد تو کچھ کہنا باقی رہتا نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہوئی جو ڈاکٹر امرین نے کہی کہ ڈاکٹر شکیل کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو میڈیا کے حوالے سے ہے وہ انہوں نے اجاگر کر دیا ڈاکٹر شکیل اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت دراز قدر چمکتی ہوئی آنکھیں وہ آنکھیں جو کہ کچھ کرنے کا جن میں جذبہ ہوتا ہے جن کے اندر کچھ تشنگی باقی ہوتی ہے کہ میں کچھ کر کے جاؤں ان کی آنکھیں وہ بولتی بھی آنکھیں تھی اسی طرح سے خوبصورت چہرہ دبنگ آواز اور اپنے نام کے دوسرے اس سے فاروقی کی طرح کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے ہر بات اپنے لہجے میں اور اپنے اسٹائل میں کہنے والے اور اس پہ پھر قائم رہنے والے وہ شخص تھے دوران ملازمت جب کبھی وہ میزان کی ریکارڈنگ میں تشریف لاتے تو میرے پاس ضرور تشریف لاتے ہماری ملاقات ہوتی ہے سلام دہ ہوتی ہے کب چائے ہوتے اور جب وہ اٹھتے تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے کے اٹھتے ہیں ایراغی صاحب آپ کو سلام کرنا میں بھول گیا محذرت چاہتا ہوں تو وہ جب بھی کبھی میرے پاس سے اٹھتے مجھے کچھ نہ کچھ وہ دے کے جاتے ہیں تو دوران ملازمت میری اللہ سے یہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے پڑے لکھے لوگوں سے ملوان دینا مجھے پھلے انپڑ لوگوں سے ملوان دینا لیکن مجھے جاہل لوگوں سے مت ملوانا لیکن ساری دعائیں قبول تو نہیں ہوتی نا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے لیکن شگیل بھائی سے ملنے کے بعد جی خوش ہوتا تھا ایسا جی خوش ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ یار یہ تھوڑی در اور بیٹھ جائے لیکن صحر ہے کہ وہ ریکارڈنگ کے ٹائمنگ وغیرہ کا ایک اشو ہوتا تھا لیکن کیا خوبصورت وہ پروگرام کرتے تھے اور کیا چیز ان کے اور جس طرح کہ ان کی اپنی رسرچ ہوتی تھی اور جس طرح کہ وہ لباس زبتن کرتے تھے مطلب اس کے بعد کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا بڑی ایک زمنی سی بات شگیل سے مجھے پتا ہے ٹائمن کشو ہوگا میں مختصصی بات کرتا ہوں بڑی ایرلیمنٹ سی بات ہے لیکن میں کر کے جانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی وی میں آئے بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے شکیل بھائی کی جماع سال محبت میں جماع سال محبت میں اس سے کہوں گا کہ اگر میں پروپیسر اسلام فروقی کو یا ڈاکٹر محمد علی صاحب کو یا اور دوسرے اس طرح کے سینر ساتھ ازا کے ذکر کرے تو ان کے مقابلے میں وہ جماع سال ہی تھے تو ان کا بڑا دکھ ہے ہم جب کوئی آڈیو کیسٹ یا ویڈیو کیسٹ کو دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم اس کو ریوائن کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں وہ بہت سلو چلتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ اپنے انڈ کی طرف چلتی ہے اس کی سپیڈ تیز ہوتی جاتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جب میں نے ایٹی ٹو میں پی ٹی وی جوائن کیا تھا تو مجھے لگا دوہزار انیس تو بہت دور ہے میری ریٹائیمنٹ تو بہت دور ابھی تو مجھے بہت سال کام کرنا ہے بٹ ون فائن مارننگ جب میں آفیس آئے تو مجھے پتہ چلا کہ آج تو دوہزار انیس اور میری ریٹائیمنٹ کا دن ہے آ گیا پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ ذمہ داریوں میں میں نے یہ وقت گزار دیا تو ٹیپ کی میں بات کر رہا تھا کہ زمانہ دنیا اتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ یار قیامت تو بہت دور ہے ابھی تو دجال کا فتنہ آئے گا ابھی تو امام مہدی صاحب تشریف لائیں گے ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا بہت سال ہے لیکن یقین مانے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اہلِ علم پہلے اٹھا لیے جائیں گے اور شکیل احمد صاحب کی موت شکیل فاروقی صاحب کی موت ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اہلِ علم دیکھیں کس سپیڈ سے کس تیزی سے اہلِ علم اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے سب کیلئے ایک لہمہ فکریہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے درمیان جو لوگ زندہ ہیں علم کی دنیا کے ان کی عزت کریں ان سے پیار کریں اور ان کے زندگی میں ہی ان سے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں بہت شکریہ امین بھائی بہت بہت شکریہ اور وہ جو بات امین بھائی کہہ کر گئے ہیں کہ کل اس کی آنکھوں نے کیا زندہ گفتگو کی تھی خبر نہیں تھی کہ وہ پچھڑنے والا ہے رزوان صدیقی صاحب کا برسوں پرانا تعلق خاندانی تعلق تھا شاکل الرحمان فاروقی سے سیف الرحمان گرامی سے یا ان کے سارے خانوادے سے میں رزوان بھائی سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں جناب رزوان صدیقی صاحب ہمارے درمیان ڈاکٹر میراج الہدہ صدیقی صاحب موجود ہیں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں سر کیاپ تشریف لائے قاضی صدر الدین صاحب موجود ہیں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے جناب رزوان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے محترم جناب راقی صاحب آرس کانسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب اور میں بلا تکلف یہ بات کہوں گا کہ سامنے کی نششتوں پر میرے گھرانے کے لوگ بیٹھے ہیں جو شکیل فاروقی کے اہل خانہ ہیں خواتین و حضرات بہت خوبصورت گفتگو جس محبت کا اظہار ان سے ملنے والے ان کے ساتھی ان کے رفیق ان کے دوست ان کے بارے میں کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی صفوں میں نئی نسل کی نمائنگی کرنے والے کیسے تابناک چہرے ابر رہے تھے جو بدقسمتی سے غروب ہو گئے خواتین و حضرات جتنی باتیں ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب کے بارے میں کہی گئی ہیں یہ مبالغے سے خالی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ وقت کی کمی کے سبب ہر مقرر نے اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے بہت پابند رکھا اگر اگر زیادہ وقت میسر ہوتا تو ان کے حق میں ان کی صفات کے بارے میں جتنی بات ہم نے سمات کی ہیں ان کا دائرہ وسیطر ہو جاتا ہے میرے ساتھ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ گرامی صاحب سے میرا کوئی پچپن برس کا ساتھ تھا کراچی وہ مجھ سے پہلے آئے ہیدراباد سے تو کوئی جب میں کراچی آیا تو پھر سے دوبارہ گرامی صاحب کے ساتھ ملنا جلنا ہوا اور تقریباً تیس برس سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ہم سال میں تین سو شامے اور شبے یعنی راتے ساتھ گزارتے تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو بدقسمتی سے سیف الرحمان گرامی کی دوستی ہی نے مجھے شکیل فاروقی کی صحبتوں ان کی نسیشتوں اور ان کی محفلوں سے بہت دور رکھا چونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے میں ان کے بڑے بھائی کا بہت بے تکلف دوست تھا وہ خود بھی مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے تو شکیل فاروقی کے ساتھ جو ہمانگی ہونی تھی وہ اس عدب کی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ہما وقت ہر شام گرامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے اب اگر شکیل کبھی گھر آ جائیں کسی تقریب میں مل جائیں تو وہ حد عدب رکھتے تھے اس ایک لفظ کے معنی پہ اگر آپ غور کریں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی کے دوستوں سے حد عدب رکھتے تھے اس میں شکیل فاروقی کی پوری شخصیت نمائی ورنہ ایک عمر آتی ہے جب مہ و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی اور سب برابر کے ہو جاتے ہیں اب کاشف گرامی تو میرے بیٹے سے بھی چھوٹا ہے لیکن وہ میرا ایسا ہی بے تقلب دوست ہے لیکن شکیل فاروقی کے ساتھ یہ صورت حل کبھی نہیں رہی میں سچ کہتا ہوں کہ ساٹھ سال کی سرکاری یا نیم سرکاری ملازمت میں آدمی ایک دائرے میں اسیر رہتا ہے ایک خاص موضوع پر ذہنی اعتبار سے وہ مقید ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے ان کے اندر کتنے جوہر پوشیدہ تھے ان کا اظہار ہونا تھا دو چار برس پہلے یہ لوگوں کو پتا چلا ان پر یہ گمان ہوا ان پر یہ بھید کھلا کہ وہ بہت اچھے شیر بھی کہتے ملازمت کے بعد اب ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا جو ہر شخصیت کے لیے بہت اہم ترین ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی وہ ٹیک آف کرنے والے تھے تب ایک حادثے کا شکاعت سچ بات یہ ہے کہ کسی ایک شخصیت میں اتنی خوبیاں ہوں اور پھر اس میں وضع داری بھی ہو اتنی صلحیتیں ہوں اور پھر اس میں اخلاق بھی ہو اتنی بے پناہ اچھائیاں ہوں اور اس کے لہجے میں نرمی اور دھیمہ پن بھی ہو بڑے مناسب پر فائز بھی ہو جائے اس لیے کہ استاد ہونا خود ایک بڑا منصب پھر ایک عجیب و غریب قسم کے شعبے میں سربراہ ہو جائے یہ ایک بڑا منصب پھر پی ٹی وی جیسے ادارے میں مقبول ترین سائنس کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کرنے والا ہو ٹیلی ویجن میں تو اگر ایک جھلک بھی آ جائے تیس برس پہلے یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی ڈرامے میں کوئی کردار فقط یہ آ کر کہے کہ صاحب آپ کو خالد صاحب بلا رہے تو اس ایک مقالمے کی ادائیگی میں گیارہ سیکنڈ لگے مگر گیارہ سیکنڈ میں وہ اپنے پورے محلے اور پڑوس میں مشہور ہو جاتا ہے انہوں نے تو کئی سو ہزار گھنٹے ترورام کی لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے مناسب حاصل کرنے کے باوجود ان کے لہجے میں جو دھیمہ پن تھا وہ دراصل ان کے اندر کی بہت بڑائی تھی شکیل فاروقی بہت عرصے تک مختلف حوالوں سے زندہ رہیں گے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے موت برحق کسی لمحے کسی نفس کو سکوت آ سکتا ہے یہ جو میں سانس لے رہا ہوں اس کو خارج کرنے کا بھی مجھے اختیار نہیں ہے تو یہ کہنا کہ بے وقت چلے گئے یہ اللہ رب العزت کے نظام پر تنز ہے مگر ہم دنیا دار لوگ اپنے تکلیف کو چھپانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں لیکن اگر انہیں مزید بیس سال مل جاتے تو آنے والی نصروں کے لیے وہ ایک ایسا کردار تھے جن کی مثال والدین دیا کر دے کہ ایسے بنو آج آپ کے معاشرے میں لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ایسے صاحب کردار بنو ایسے نرم لہجے کے آدمی بنو ایسا دھیمہ پن اختیار کرو ایسی وزہ داری نبھاؤ یہ ڈیڑھ برس تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مشین کے ذریعے کوئی کاٹنے والی مشین چلی آ رہی تھی جو ہماری صفوں سے قریب قریب سے لوگوں کو چنچن کر لے گئی خواتین و حضرات ایسے موسم میں وبائی دبانے میں اس طرح کھلے میدان میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اگر شکیل فاروقی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے اور ان کے بھتیجے کاشید گرامی کو جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مشاعرے جو بیس بیس ہزار کی تعداد میں ہوا کرتے تھے اب وہ اس ڈرینگ روم میں آ گئے ہیں جس ڈرینگ روم میں صاحب خانہ کے گھر گیارہ آدمیوں کی بیٹھنے کی گنجائش اور گیارہ کے گیارہ وہ ہوتے ہیں جو شیر کہتے ہیں اور سنانے آئیں ایک سامے ہوتا ہے اگر وہ خاتون شائرہ کے گھر ہے تو ان کے میاں تکلفاً آ کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور اگر وہ مرد شائر ہیں تو ان کی بیگم چائے دینے کے بہانے تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں اب قصہ پاری نہ ہو گئے نا چھے مہینے کوئی بڑی مدت نہیں ہے ہم تو دوسرے لمحے بھول جاتے ہیں سویم میں لوگ نہیں آتے تیسرے دن فیس بک پہ ایک نئی غمناک خبر آ جاتی ہے اور پچھلی خبر دب جاتی ہے اتنے مہینے گزرنے کے بعد اگر شکیل فاروقی کے لیے بہت دور دور سے چل کر اتنے دھیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے کہ میرے رب نے انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیا اور آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جاؤ اور اس تقریب میں شرکت کر کے جتنی دیر تم شکیل فاروقی کے بارے میں سنتے رہو گے تمہارے دل سے ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر نکلے گا کوئی اچھی بات نکلے گی کوئی دعا نکلے گا اور اتنے دھیر لوگ جا کر مل کر پیٹھ کر ساتھ ہو کر اگر ان کے حق میں دعا کریں اور دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی بدل سکتی ہے اور اب شکیل فاروقی کو ہماری یہ تقریریں کام نہیں آنی صرف ہمارے دل سے دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا ان کو فائدہ دے تو خواتین و حضرات میرے نزدیک آج کا یہ اجتماع اس لیے بھی میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو شاید سماعت کو گران گزرے کہ یہ اجتماع اس لیے بھی خوشگوار ہے کہ مرنے والا رخصت ہونے والا بچھڑنے والا چھوڑ کر چلے جانے والا تو گیا اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ تین دن کے بعد اپنے آپ کو معمول کی زندگی میں لے آؤ یہ اجتماع خوشگوار اس لیے ہے کہ لوگ ڈرتے ڈرتے ایک برس سے جو اپنے کمروں میں خود عالم اسیری میں تھے وہ نکلے اتنی بڑی تعداد میں نکلے اور ایک ایسے شخص کی باتیں سننے کی نلکنے جو ان کے درمیان ان کی صفوں میں ان کی صحبتوں میں ان کی ملاقاتوں میں شامل تھا میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سکیل فاروقی کی لغزشوں کو ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی کمزوریے سے سرف نظر فرما اور تو انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر وَمَا عَلَيْنَا بہت بہت شکریہ 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 رضبان بھائی ہم سب یہاں شاکیل بھائی کی یادوں کو جمع کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے لئے دعا کر رہے ہیں قاضی صدر الدین صاحب یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں آپ سے بھی ایک دیرینہ تعلق رہا ڈاکٹر شاکیل ورحمان فاروقی کا پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ہم قاضی صدر الدین صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں آج یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنے افراد یہاں آئے ہیں ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا شاکیل سے بڑا گہرہ تعلق تھا لیکن میری ذاتی رائے اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ قلیل اللہ فاروقی اور زفر آلم تلت میرے خیال میں میری یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دعویٰ غلط ہو لیکن قلیل اللہ فاروقی خاص طور پر جس طریقے سے ان کے ساتھ شب و روز گزرے ہیں اور خاص طور پر زمانہ تعلبیلوی میں تو ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سات وہاں جنت کے باغوں میں بھی ہم سب کا ایک ساتھ وہاں گزرے باقی شکل فاروقی کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر یہ شاید بات آگئی ہو کہ بہرہ برادری کے ساتھ جس طریقے سے وہ منسلک تھے اور جینیٹکس کا شعبہ تو جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہم نے شکیل فاروقی کے حوالے سے ہی جانا کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے اور جس کو شکیل و رمان فاروقی جو ہے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اور سیدنا سے خاص طور پر ملاقات کے بعد اس شعبے کو اسٹیبلش کیا اور بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہرہ برادری اس وقت کراچی میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ بہت بڑا جو ان کے پاس پھر واپس آیا ہے اور اس کو وہ نئے سرے سے اسٹیبلش کر رہے ہیں اس میں بھی شکیل فاروقی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور انہیں یہ یقین دیانی بھی کرائی دی کہ اس اسٹیٹوٹ کو آگے بڑھانے میں وہ اس بورا برادری کے ساتھ ہوں گے بے شمار باتیں ہیں شکیل کے حوالے سے کرنے کو جو کی جا سکتی ہیں لیکن میں خیال میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے وہ ساری باتیں یہاں کر لی ہیں اور دعا ہے اللہ تعالی سے کہ شکیل جس طریقے سے جو ایک خوبصورت انسان اس شہر کی ایک پہچان زمانہ تعلوی علمی میں بھی تھے اور میں شاید یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی انورسٹی میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں کبھی اس میں اجاز شفی گلانی کبھی مصطفین کازمی کبھی محمود غزنوی کبھی اور دیگر لوگ شکیل رحمان فاروقی کراچی انورسٹی میں جو صدارتی الیکشن میں پوری ہسٹری میں سف سے بڑے مارجن سے جیتنے والا شخص جو تھا وہ شکیل فاروقی تھا وہ اس کی شخصیت تھی بے شک اس کی جماعت بھی اس کے پیچھے ہوگی اس کی شخصیت بھی تھی اس کی تقریریں بھی تھی اس کا علم دوست ہونا بھی تھا وہ ساری چیزیں تھی جو شکیل کو ممتاز کرتی تھی اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح سے یہ خوبصورت انسان یہاں تھا اسی طرح سے جنت کے باغوں میں بھی اسی خوبصورت لباس کے ساتھ وہاں تہل قدمی کر رہا ہوگا بہت شکریہ اسلام یونیورسٹری میں اور اس طرح سے دکٹر فیاض وید دین فارمیسی سے میں ترخواست گزاروں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فارمائے دکٹر صاحب میں نے ڈسٹرپ کیا گو کہ آپ کو اس سفر مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ موقع آگیا تھا کہ میں آپ کو بلالوں تو دکٹر فیاض وید صاحب دین فارمیسی جامعہ کراچی موزز حاضری جلسہ شکیل فاروقی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بہت سے اہباب نے وہ ساری باتیں کہہ دی ہیں جو شکیل کے بارے میں کہی جانی چاہیے تھی رزوان بھائی نے یہ کہا کہ جو کچھ شکیل فاروقی کے بارے میں کہا گیا وہ یقینا مبالغہ نہیں ہے میرے خیال سے تو جو کچھ شکیل فاروقی کے بارے میں کہا گیا وہ تو بہت کم کہا گیا اور وہ اس لیے کم کہا گیا کہ جب آپ شکیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شکیل وجی تھا تو یہ کافی نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ شکیل ذہین تھا تو یہ بھی کافی نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش بیان شخص تھا تو یہ بھی کافی نہیں ہے آپ کو شکیل فاروقی کو بیان کرنے کے لیے ان سارے لفظوں کے ساتھ کسی نہ کسی سابقے یا لاحقے کا استعمال کرنا پڑے گا وہ نہایت وجی آدمی تھا وہ نہایت ذہین آدمی تھا وہ نہایت خوش گفتار انسان تھا وہ نہایت خوش نباس آدمی تھا پیزادہ قاسم صاحب کا ایک مصرہ یہاں پر لکھا ہے جو بجھ گیا تو سہر نامہ ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے یہ مصرہ شکیل کے جانے کے بعد ٹھیک ہے وہ سہر نامہ تھا لیکن شکیل کی شخصیت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں اور لوگوں کے مقابلے میں اس لیے زیادہ جانتا ہوں کہ گدشتہ چار پانچ برسوں میں میرا اور شکیل کا بہت گہرا تعلق رہا ہم تقریباً ہر روز شام کو ملتے تھے ہماری گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں اور ان باتوں میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہوتا تھا جسے ہم ناچھ اڑتے ہوں وہ جس طریقے سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ بہت ہی ہما صفت اور ہما جہت آدمی تھا سو یہ بات بالکل درست ہے اور ہر موضوع پر ہر عنوان سے وہ اپنی گفتگو بھی کرتا تھا اور بھرپور گفتگو کرنے والا آدمی تھا یہ بھی شکیل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صف اگدوش ہو گیا ساٹھ برس ایک سٹھ برس اس کی عمر ہو گئی تھی میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو گزشتہ دو تین برسوں میں شکیل فاروقی کو نوجوان اور پھر نوجوان کے بعد اس کا لڑکپن دیکھا ہے وہ اس طرح دیکھا میں نے اس کا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم اپنے بچپن میں اور اپنے لڑکپن میں اور اپنی جوانی میں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری شکیل کے اندر اوت کر آئیں تھیں مثال کے طور پر وہ دور لگانا چاہتا تھا اس نے جوگنگ شروع کر دی وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا اس نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی اور ہم دوستوں کو بھی آمادہ کیا کہ ہم سب لوگوں کو شام میں کرکٹ کھیلنی چاہیے اور بالکل اس طرح جب ایک لکھنے والا ایک نوجوان اپنے آغاز میں شوق کی وجہ سے شیر لکھتا ہوا آتا ہے شکیل فاروقی نے عمر کے آخری حصوں میں جس کو آپ آخری حصہ کہتے ہیں ساٹھ اکسٹھ برس میرے لئے تو وہ ایک نوجوان شاعر کے طور پر منظر عام پر آ رہا تھا اس نے غزلے لکھنا شروع کر دی اس نے قطعت لکھنے شروع کر دی اور یہ جو میں نے بھی بیان کیا کہ پیرزادہ صاحب کا یہ ایک مصرہ تو صادق آتا ہی ہے اس پر لیکن مجھے پیرزادہ صاحب کی اسی غزل کا ایک اور شیر یاد آیا یہ دورِ آشوبِ دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے شکیل فاروقی ایک ایسا ہی آدمی تھا وہ سب کے بارے میں سوچنے والا آدمی تھا اس کی شب و روز کی گفتگو اس کی شب و روز کی فکر اس کا تردد تمام کا تمام لوگوں کے لیے تھا وہ کسی بھی نظریہ کا حامل تھا اور میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ تھا جس طرح انیز بھائی نے کہا کہ ہماری فکری ہماہنگی نہیں تھی گدائیں بازو کی تحریکوں کے ساتھ رہنے والا ایک آدمی تھا ہمارا تعلق دوسری طرف سے تھا لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کبھی اس وجہ سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکا ہمیں ایک دوسرے کی گفتگو سنتے تھے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے شکیل بحث کرتے تھے چیزوں کے اوپر لیکن جب کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ اپنے نقطہ نظر سے پیچھے بھی ہٹ جایا کرتے تھے اور آپ کی بات تسلیم بھی کر لیا کرتے تھے اگر انہیں کبھی کوئی بات بتا دی جائے کسی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی معاملات ہیں اور اگر آپ کی رائے مختلف ہیں اور اگر آپ نے کوئی بہت اچھی کتاب پڑھی ہے اور وہ رائے شکیل کی رائے سے مختلف ہیں تو آپ یہ بیان کر دیجئے کہ آپ کی رائے درست نہیں ہیں آپ یہ کتاب جا کر پڑھئے تو شکیل کتاب پڑھنے کے بعد ہی اب آپ سے آ کر گفتگو کریں گے اور اگر انہیں اپنی پشلی رائے سے رجوع کرنا ہوگا تو وہ کر لیں گے اگر رائے تبدیل کرنی ہوگی تو کر لیں گے اسی لئے میں شکیل کے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہوں اور ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں کہ شکیل بنیادی طور پر کسی بھی فکری پسمنظر کا آدمی ہو لیکن مجھے اپنی زندگی گزارنے کے ڈھب میں وہ ہمیشہ ایک بہت ہی سیکیولر آدمی نظر آتا تھا وہ لوگوں کو کسی بھی نقطہ نظر کے حامل ہو بڑی کشادہ دلی سے قبول کرتا تھا ان کی رائے کو بھی سنتا تھا اور اس میں اگر آپ کو یا ایسے کسی فرد کو جو اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا جو اس کے نظریات کا حامل نہیں ہے اگر اسے شکیل کی کسی مدد کی ضرورت ہے اور اگر شکیل کو یہ معلوم ہو جائے تو شکیل دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے یہ بیان بھی شکیل کے بارے میں کیا گیا اور جس طرح میں نے بھی آپ سے یہ ارس کیا کہ گزشتہ دو تین برسوں سے شکیل کو شیر لکھنے سے رغبت پیدا ہو گئی شاید وہ پہلے بھی کبھی شیر کہتے ہوں گے لیکن میں نے کبھی ان کو کسی مشاعرے میں سنا نہیں اور کبھی میرا جو ان سے تعرف تھا وہ ایک شاعر کی حیثیت سے تھا بھی نہیں وہ ہم سے شیر سنتے تھے لیکن کبھی شیر سناتے نہیں تھے گزشتہ دو تین برسوں سے انہوں نے شیر سنانا بھی شروع کیے اور اس حوالے سے جامعہ کراچی کا جو سٹاف کلب ہے جو بہت ویران جگہ ہو چکی تھی شکیل نے یہ تہیہ کیا کہ اس ویران جگہ کو وہ آباد کرے گا اور یہ کام آسان نہیں تھا کرنا جامعہ کراچی کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کسی شیر و عدب کی نشست کا حصہ بنے یہ از خود ایک بڑا مشکل کام ہے شکیل نے جہاں تک ممکن ہوا لوگوں کو ان نشستوں کا حصہ بنایا اور اس معاملے میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ شکیل تمام تر جو اس کے اخراجات ہوتے تھے وہ اپنی جیب سے برداشت کیا کرتے تھے یا پھر ہم جیسے جو بے تکلف دوست تھے ان سے وہ زور زبدستی کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ تقریب کرنی ہے اور اس تقریب کو کرنے کے لیے ان ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کا احتمام کرنا ہے اور وہ یہ سارا کا سارا کام کرتے تھے پوری لگن اور پوری تندہی کے ساتھ اور اس معاملے میں میں نے کبھی بھی شکیل کے اندر مایوسی نہیں دیکھی یہ بھی ہوا کہ ان عدبی اور فکری اور سماجی تقریبات میں لوگوں کی تعداد کم رہی بہت سے لوگوں نے یہ بھی اس پر کہا اور شکیل سے یہ بات کہی کہ بھئی یہ سارا کا سارا سلسلہ تو چل نہیں رہا ہے تو اس سارے سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے لیکن شکیل اس پر آمادہ نہیں ہوئے ان کا ایمان تھا اس بات پر کہ انہیں اس طرح کی فکری سماجی عدبی نشستیں جامعہ میں کرنی ہیں اور جامعہ میں اس قسم کا ماحول پیدا کرنا ہے سو وہ اپنی عمر کے آخری دنوں تک بھی یہ سارا کا سارا کام کرتے رہے میرے نزدیک شکیل کی جو سب سے معروف حیثیت تھی وہ اس کا مقرر ہونا تھا شکیل بہت اچھا بولتے تھے اور کسی بھی موضوع پر آپ ان سے بات کروا لیجئے وہ ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہر موضوع پر دلائل دیتے اور دلائل کے امبار لگا دیا کرتے اور کبھی پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں تھے اس لیے میرے نزدیک ان کی حیثیت تو ایک مقرر کی حیثیت ہے باقی جتنی ان کی حیثیتیں گنوائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر تھی کہ وہ ایک بڑا ہما صفت اور ہما جہت آدمی تھا خواتین و حضرات جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے لیے شکیل فاروقی کا جانا ایک بہت بڑا سانحہ بہت بڑا علمیہ ہے اس لیے کہ وہ ہم سے روز ملنے والا آدمی تھا اس کا فون آ جاتا وہ ہمیں اپنی طرف بلالیتا کبھی دروازے پر دستک ہوتی شکیل خود آ جاتا یا ہمارے کسی اور دوست کے گھر ہماری محفل جنتی تھی اب نہ دروازے پر دستک ہوتی ہے نہ ٹیلی فون کی گھنٹی وچتی ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شکیل کس طرح بے طرح یاد آتا ہوگا اور ہمارا حال اس وقت وہی ہے کہ جب عبیداللہ علیم علیم بھائی نے جان بھائی کی روحانی موت کا اعلان کیا تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا یار ہمارا اے لیا ہم سے اٹھا لیا گیا یار ہمارا اے لیا ہم سے اٹھا لیا گیا بیٹھے اب اپنی ذات میں اے لیا اے لیا کرو سو میں اور میرے دوست ہم بیٹھے ہوئے اب اپنی ذات میں ہر شام شکیل شکیل کرتے رہتے ہیں اور شکیل نہیں آتا پیعہ صاحب ہم سب یہاں شکیل شکیل کرنے ہی جمع ہوئے ہیں اور وہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ تھکن اتری جو دن بر کی تو درد لا دوا بولا نگھبرا رات بھر اب میں تیرے پہلوں میں بیٹھا ہوں یہ شکیل بھائی کا شعر تھا جو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا پروگرام کے اختتام کی طرف ڈاکٹر علی القدر کراچی یونیسٹی ٹیچر سوسائٹی کے صدر ہیں ڈاکٹر علی القدر صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں اور سنچر کرمات اشارت فرمائیں اس کے بعد میں وائس ٹانسلر صاحب کو بلاؤں گا تاکہ پروگرام کا اختتام کیا جائے ڈاکٹر علی القدر صاحب اللہ الرحمن الرحیم احمد شاہ صاحب بہت شکریہ موززہ ساسا اکرام ساتھیوں ہم شکیل صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ تقریبا جہاں ہم سپرنٹ لائف میں یہاں پہ جامعہ میں آئے پیٹی سکس میں تو جب سے شروع ہوا کچھ دنوں کے لیے ہم نے جنیٹکس رپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا اور اس کے بعد ایک ہفتے شکیل بھائی نے ہمیں پڑھایا بلکل یہاں پہ بات ہو چکی ہے ہم نے ذہن بنایا ہوا تھا پہلے سے کہ شکیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے نظریے سے دوسری اپوزٹ اس کے ہیں مگر جب پڑھانا انہوں نے شروع کیا تو لگا کہ یہ یہ ٹیچر ہے کلاس کا ایک ہفتے ہی ہم نے کلاس لی پڑھنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ بھائی اس ٹیچر کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ہم بائی کیمسٹری میں چلے گئے اور وہاں سے ماسٹر کیا شروع میں ہم بالکل نہیں جانتے تھے کہ وہ نیشنل کالج کے پاس آؤٹ ہیں انیس صاحب ہمارے استاد تھے نیشنل کالج میں یہ ہمارا ایٹی تھری کے بحیش تھا جو نیشنل کالج سے پاس آؤٹ ہوا تھا اس کے بعد شکیل صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا یونسٹری کی سیاست کے حوالے سے اور جب سیاست میں ہم آئے تو جہم ہم نے شکیل صاحب کے ساتھ اپنی سیاست شروع کری یونسٹری کی ٹیچر سوسائٹی کی تو پہ دھر پہ شکست شکیل صاحب کا حوصلہ نہ توڑ سکی ہم ہر سال الیکشن میں حصہ لیتے اور ہر سال ہارتے تھے ہر سال الیکشن والے دن ریزرڈ آتا اور شام میں بیٹھ کے ہم لوگ ایک ہمارے ساتھی کے کمرے میں بیٹھ کے سموسے چاہے پیتے اور پھر اگلے سال پھر الیکشن کی تیاری کرنے کی خواہش کرتے ایک سال تک کچھ نہیں ہوتا اور پندرہ دن پہلے شکیل بھائی کا فون آتا کہ بھائی کیا ارادہ ہے الیکشن لڑنا ہے جسر لڑنا ہے آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے پھر جو ہے پھر وہی مہم شروع ہو جاتی ٹیچر سے ملنا جب ہم ملنے کے لئے نکلتے تھے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو شکیل صاحب اتنا تیز چلتے تھے کہ ہم لوگ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوتے دن کے ساتھ تو شکیل صاحب جہاں بیٹھ جاتے تھے ہمیں پورا یقین ہوتا تھا یہ ووٹ تو ہمیں ملی جائے گا اور شکیل صاحب کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہر جو ووٹ اپنا نہیں ہے وہی اپنا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آپ کو نہیں ڈالے گا وہ اسی سے ووٹ لینا ہے یہی تو پولٹکس ہے اور پھر ہم لوگ پھر وہ الیکشن مہم کے بعد پھرار جاتے تھے اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کرتے تھے مگر ایک دفعہ جب ہم لوگ نے الیکشن میں حصہ لیا اور مل جل کے حصہ لیا تو شکیل صاحب صدر کے نوملیڈ ہوئے اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوا یہ کہ شکیل صاحب جب کاؤنٹنگ ہوتی تھی کاؤنٹنگ کے وقت نہیں ہوتے تھے یہ ہمارا ہی دل گردہ ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور ایک ایک ووٹ پہ اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ووٹ پہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو شکیل صاحب کو جب پتا چلا کہ وہ صدر جیت گئے تو آئے وہ آٹس راو بی میں تو ان کو یہ بھی پتا چلا کہ میں بھی وائس پریزیڈنٹ جیت گیا ہوں تو کہلنا یار تم بھی جیت گیا ہوں اب یہ کیسا مشکل ہو جائے گا کہ میں صدر اور تم وائس پریزیڈنٹ کیسا بڑا مشکل ہو جائے گا خیر چلا لیں گے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں چلتی رہی ہیں پھر اس کے بعد دو مرتبہ میں اسی طرح ہم صدر اور شکیل صاحب جو ہے وہ میں وائس پریزیڈنٹ اور شکیل صاحب صدر ایک دفعہ تو یہ ہوا ایک دفعہ کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ سال بر ہم لوگوں کا اس اگلے سال نہیں جیتیں گے بالکل نہیں جیتیں گے مگر وہ بات ابھی کی گئی کہ شکیل صاحب کو تخریر کا فن آتا جو آخری لنچ کی تخریر تھی وہ تخریر نے ہمیں اگلا الیکشن جتوا دیا تو یہ فن تو شکیل صاحب کو بہت اچھا آتا اور اس سے آگے پچھلی دفعہ جب میں الیکشن ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے تم صدر کیلئے تو کھڑے ہوئے ہو اس بار ہارے تو اقتمائی خیر نہیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہم وہ الیکشن بھی جیت گئے تو اس طریقے سے ان کی کئی باتیں جو یاد آتی ہیں ٹیچنگ سے لے کے ہماری تربیت اور شکیل صاحب کے پاس ہم بیٹھ کے رات کے ایک بجہ ہیں دو بجہ ہیں میں اور شکیل صاحب بیٹھے ہیں اور ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا تو بہت سے ایسی چیزیں تھی جو کہ یاد آتی ہیں جہاں تک ان کی تربیت کا تعلق ہے تو میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ووٹ اپنا نہیں وہی اپنا ہے شکریہ ڈاکٹر اریو القادر صاحب شکیل الرحبان فاروقی کو تو جیتنے کی عادت تھی جنرل سیکریٹری سٹوڈن یونین کے جیتے سب سے زیادہ ووٹ لے کر پریزیڈنٹ سٹوڈن یونین کے جیتے سب سے زیادہ ووٹ لے کر اور یہ بات بھی کہ دائے بائیں کی سیاست تو اب ختم ہو گئی اب تو ہم سب اس ملک کی بقا کے لیے اس کی سلامتی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نہ بائیں بازو والے اتنے برے تھے نہ ہم دائیں بازو والے اتنے اچھے تھے سب مل جل کے ہی کام جلاتے تھے تو بہرحال ڈاکٹر خالد اراغی صاحب وائس چانسلر جامعہ کراچی سے درخواست گزار ہوں کے تشریف لائیں اور چند کلما درشاد فرمائیں اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختیام کریں گے ڈاکٹر خالد اراغی وائس چانسلر جامعہ کراچی اور جامعہ کراچی سے محبت تو ہم سب کی مشترکاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد شاہ صاحب آرچ کانسل پاکستان کراچی مہمان جو آس اس محفل میں شامل ہیں اسلام علیکم احمد شاہ صاحب نے مجھے تین دن پہلے میسج کیا تھا کہ جی شاکیل اور احمد فاروقی کے حوالے سے ایک کنڈولنس میٹنگ ہے تو آج بھی انہوں نے مجھ کو ایک ریمائنڈر کا فون کیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی لوگ ڈاکٹر شاکیل فاروقی کو جانتے ہوں گے مگر میرے لیے وہ شاکیل بھائی تھے مجھ سے پہلے مختلف مقررین نے شاکیل فاروقی کے بارے میں مختلف پہلو کے بارے میں اظہار کیا میرا تعلق شاکیل بھائی سے روزانہ کا نہیں تھا بہت کم ملاقات ہوتی تھی پر میں شاکیل فاروقی کو پہلی دفعہ نائنٹین ایٹی تھری کے اندر میں نے سنا جب میں کرانچی انیورسٹی کا طالب علم تھا تو پہلی تقریر جو پلیٹیکل سائنس کے لون میں تھی اس وقت میں نے شاکیل فاروقی کو سنا ایز ای سٹوڈنٹ لیڈر اس کے بعد میں نے بھی ٹیچنگ پروفیشن جوائن کی اور انہوں نے بھی جوائن کی ابھی شاکیل فاروقی کے حوالے سے بات کی گئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ لیفٹ سے بلانگ کرتے تھے اور ہم کسی اور بلانگ سے بلانگ کرتے تھے پر میں نے جتنا شاکیل بھائی کو جانا ان کا صرف ایک بلانگ تھا وہ کرانچی انیورسٹی تھا انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ کرانچی انیورسٹی کو لگایا اور ابھی جب میں تصویر دیکھ رہا تھا تو اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ اس تصویر میں بھی ایک بیج لگا وہ ہے جو کہ جامعہ کرانچی کا ہے تو ہمیشہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ جامعہ کرانچی کو کس طریقے سے آگے لے جا سکیں شاکیل فاروقی کے بارے میں بات کی گئی جینیٹکس کے حوالے سے مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاکیل فاروقی نے ناٹ اونلی جینیٹکس بہت سارے اداروں کے بنانے میں اور ان کے گروت میں بہت اہم رول ادا کیا لائک ٹیچر ایڈوکیشن پروفیشنل ڈیولپنٹ سینٹر جینیٹکس تو دیفنیٹلی موجود ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک کلیگ نے کہا کہ شاکیل فاروقی صاحب کے اندر ایک بات تھی کہ سر وائش چانسر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے مجھ سے پہلے بھی وائش چانسر کا ذکر کیا گیا اور میرے بارے میں ذکر کیا گیا دوسروں کا تو نہیں پتا مگر میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاکیل فاروقی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم کسی بھی پرابلم کو کسی بھی مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں شاکیل فاروقی کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ he was full of life ان کو زندگی گزارنا آتا تھا باوجود اس کے کہ بہت کم لوگ فیاض وید صاحب اور دوسرے لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے پرابلمز میں بھی ان کو فیز تھی پر کبھی بھی وہ اپنے پرابلمز کو اپنے مسائل کو شیئر نہیں کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں تین سال تک ڈین تھا تو اکثر شاکیل بھائی مجھ کو فون کرتے تھے کہ میں کافی پینے آ رہا ہوں تو کافی پیتے وقت ان کا صرف ایک ہی مدہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کس طریقے سے دوسرے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں شاکیل بھائی سے میری ہر جمعہ ضرور ملاقات ہوتی تھی کووڈ سے پہلے نماز کے بعد جب ہم نکلتے تھے تو پھر ایک جگہ درخت ہوتی تھی وہاں پہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے اور تین چار لوگ کم سے کم دس سے پنے منٹ تک ضرور بات کیا کرتے تھے پر کووڈ کے بعد شاکیل فاروقی سے انفورچونٹلی ملاقات نہیں ہو سکی آج ہم میں شاکیل فاروقی موجود نہیں ہے مقصود انساری نے کہا کہ جو کتابیں شاکیل فاروقی چھوڑ کر گئے ہیں ان کے لئے مشکل کام ہے کہ اس کو سمالیں گے کیسے میرے لئے شاکیل فاروقی جو لگسی چھوڑ گئے ہیں ہم اس کو کیسے سمالیں گے کتابیں چیزیں ہیں مگر جو لگسی وہ چھوڑ گئے ہیں میرے خیال سے جب بھی میں نے ان سے بات کی جو کہ ہمارے معاشرے کی ریفلیکشن بھی ہے کہ ہمارے اندر جو ٹولرنس کا لیول ہے وہ گریجولی کام ہوتا چلا گیا ہم اپنی بات صرف کہہ جاتے ہیں پر دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے شاکیل فاروقی کے اندر یہ بات تھی کہ وہ صرف اپنی بات بیان نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کی بات بھی سنتے تھے اور اس بات پہ کوشش ہوتی تھی کہ جو ریشنل بات کرے اسے ایکسیپٹ کر لیں تو ٹولر ہمیں شاکیل فاروقی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں نے ابھی بیان کیا کہ کسی نے سیاست سکھی کسی نے علمی چیزیں سکھی پر میں نے شاکیل فاروقی سے یہ بات سکھی کہ دوستی کیسے نبائی جاتی ہے شاکیل فاروقی سے یہ بات سیکھی کہ ساتھ کیسے چلنا چاہیے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک دوسرے سے ڈیفرنسز ہوں میرے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر دو خبریں میرے لیے بہت افسوسناک ایک خبر جب مجھے ڈاکٹر متاہر جو انٹرناشنل ریلیشن کے استاد تھے ان سے جب ان کے خبر سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا اور دوسری خبر میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک کلیگ ہیں سویل صدیقی یہاں موجود ہیں تو مجھے ایک ٹائم یہ آت ہے کہ بارہ بچ پہ چوون منٹ پہ ان کا ایک کال آیا وہ مجھے حیرت ہوئی کہ دس منٹ پہلے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دوبارہ کال تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ شکیل فاروقی کا انتقال ہو گیا تو میرے لئے بہت دکھ کی بات پر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جب بھی ہم دعا کریں شکیل فاروقی کو یاد کریں اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں شکیل فاروقی کو اپنے جوار رحمت میں عطا فرمائے بہت شکریہ شکریہ سر بہت شکیل ورحمان فاروقی کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے اپنی دعاوں میں اور ان دعاوں میں جو ہم اللہ تعالی سے بہت قریب ہو کر کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے انہی دعاوں میں ہم نے شکیل ورحمان فاروقی کو یاد رکھنا ہے میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے آرٹس کونسل کی جانب سے آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی جانب سے یہاں ہم نے آپ لوگوں کی اس کو میں توازے تو نہیں کہوں گا لیکن چونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اس لئے ہم نے کھانے کا آرینج کیا ہو ہے تو براہ مہربانی آپ ہمارے ساتھ کھانا تانام لفرمائیں اس کے بعد اپنے اپنے اس پروگرام کے اختیام کا میں اعلان کرتا براہ شکریہ پروگرام